یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء دھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاد توب بھیجو آج سات شہوال کا دن آ گیا ہے اور کل آٹھ شہوال کا دن ہوگا آج سے سالوں پہلے یہی آٹھ شہوال تھی اور تیرہ سو چہوالی سجری تھی اکیس اپریل کا دن تھا انیس سو پچیس کا سن چل رہا تھا کہ چشم فلک نے ایک ایسی صوبہ دیکھی کہ وہ جگہ جہاں دس ہزار سے زائد صحابہ کرام مطفون ہیں جہاں اہل بیعت ادھار علیہ السلام کی قبور ہیں جہاں ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں ہیں جہاں اولیاء خدا اور علماء کے پاکیزہ نفوس آرام کر رہے ہیں وہاں پر بلڈوزر چلے بیلچے چلے اور ایک ہی دن میں جنت البقی کا یہ جنت کا ٹکڑا ایک ویران ملبے کا ڈھیر بن گیا وہ بقی جو اس قدر مقدس کہ خدا کے رسول کے قدموں نے جس کی خاک کو چھوا وہ بقی جو اتنا باعظمت کہ رسول اسلام کی نگاہیں اس کے اوپر پڑی وہ بقی جو اتنا عظیم کہ جہاں پر قبے بنے ہوئے تھے گمبت بنے ہوئے تھے اور اب وہاں گویا ایک چٹیل میدان پیغمبر اکثر جنت البقی کے باسیوں کو سلام کرنے کے لئے اور طلب مغفرت کے لئے یعنی بقی کے مطفون لوگوں کی وہاں پر اکثر آیا کرتے تھے یہ وہ سرزمین ہے کہ جو مجاہدین اور شہدہ کی بستی یہ بظاہر خاک ہے مگر اس کا نور کسی آفتاب سے کم نہیں یہاں وہ مکین آباد ہیں جو پیغمبر اسلام سے محبت کرتے تھے اور پیغمبر اسلام ان سے محبت کرتے تھے یہاں معصومین علیہ السلام کی قبور ہیں یہاں پر مزارات ہیں یہاں پر کبھی گمبد و مینار ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ سے بقی زیارت گاہے خاص و عام رہا ہے مگر اب وہاں یہ حالت ہے کہ وہاں پر شکستہ بکھرے ہوئے اور عشق بار پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں یہ تاریخ کی ایک عظیم اور عجیب مظلوم بستی یہ آباد لوگوں کا ویران گھر ہے اس کی ایک ایک قبر نوحہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور مسلمانوں سے اپنے زبانے بے زبانی سے ان کی تینی ہمیت اور ان کی غیرت کو آوازیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے یہ جنت البقی ہے اس کے مکینوں اور باسیوں پر ہم سب کا سلام کچھ اگر ہم مختصر طور پر اس پہ گفتگو سے پہلے تھوڑی سیس کی تاریخ بھی اگر دیکھ لیں کہ اس جنت البقی کا اصل نام اور پرانا نام بقی الغرقت تھا ایک خاص قسم کے درخت جن کا نام غرقت تھا یہاں پر لگے ہوئے تھے اور پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے حضرت عثمان ابن مزعون حضرت عثمان ابن افان نہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں بلکہ عثمان ابن مزعون ان کی قبر سب سے پہلے پیغمبر نے یہاں کے درختوں کو کٹ کر بنائی تھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے باقاعدہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقی آ کر اہلِ بقی کے لئے دعا مغفرت کروں اور اس وجہ سے پیغمبر اکثر یہاں پر آتے تھے سلام بھی کرتے تھے ان تمام باتوں سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی جیسا کہ اکثر وہابیوں کا نظریہ ہے بلکہ سارے وہابیوں کا ہی کہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ زیارتِ قبور سنتِ رسول اور تاریخ کی تمام کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر گمبد ہوا کرتے تھے مینار ہوا کرتے تھے یہاں پر باقاعدہ ذریعیں بنی ہوئی تھیں جیسے کہ ابھی آگے چل کر ہم تصابیر سے اس بات کو واضح بھی کریں گے اور کتنے ہی سفرناموں میں اس کا تذکرہ کتنے ہی سفرناموں میں سب تمام سفرناموں میں یہ بات کہی گئی ہے جو آج سے سات سات سو سال پہلے لکھے گئے ہیں کہ باقاعدہ یہاں پر ذریعیں تھیں گمبد تھے قبے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی تھیں قبروں کے اوپر جس پہ ہم تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے خاص طور پر سفرنامہ ابن بطوتہ اس کے اندر ابن بطوتہ نے خاص طور پر یہ باتیں لکھی ہیں اور پوری تفصیل ویان کیے کہ یہاں پر قبور کس طرح سے تھیں اس کے علاوہ سفرنامہ ابن جبیر ابن جبیر یہ ساتمی صدی ہجری کے اندر ہی سفرنامہ لکھا گیا اور ابن جبیر نے تفصیل کے ساتھ ایک قبر کے مطالق منشن کیا ہے اس بات کو کہ کس کس قبر کے اوپر میں نے ہاں پر گمبد بنی ہوئے دیکھیں ان کا رنگ کیا تھا وہ کس کس چیز سے بنے ہوئے گمبد تھے تو سوچی کے ساتمی صدی ہجری میں ابن جبیر نے سفرنامہ لکھا ہے اور اس کے دیر سو سال بعد ابن بطوتہ نے سفرنامہ لکھا ہے اس کے اندر تمام ان باتوں کا تذکرہ ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ وفا الوفا جو علامہ سمہودی کی کتاب ہے اس میں بھی ان گمبدوں کا اور ان پر بنی قبروں پر بنی ہوئی امارتوں کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ مرعت الحرمین اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے مروج الزہب جو علامہ مسعودی کی بہت مشہور کتاب ہے اس میں ان تمام گمبدوں کا تذکرہ ہے اور تذکرت الخواز جو سبت ابن جوزی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے یہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اکثر مسلمانوں کا جیسے کہ ابھی بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو لوگ بالکل واقف نہیں ہیں اور شاید یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنت الوقی جس طرح موجودہ حالت میں ہیں تقریباً نوے فیصدی سے زائد شاید مسلمان اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دور میں اور اس کے بعد کے عدوار میں بھی ایسا ہی یہ چلا آ رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہاں کے قبروں کیا حالت تھی اور اس کے بعد ایک مخصوص نظریہ کہ حامل افراد نے ایک چھوٹے سے ٹولے نے کس طرح سے دینی طور پر منمانی کی اور ایک اتنا بڑا ظلم پورے مسلمانوں کے ساتھ کیا تو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے آگے چل کر اس لحاظ سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں آج کے دن کے حوالے سے وہ پھر ہم آخر میں اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے سب سے پہلے جو یہاں پر دفن ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ابن مزون ہے پیغمبر اسلام نے ان کی قبر خود بنائی تھی اور باقاعدہ دو پتھر ایک سرحانے اور ایک پائیتی عثمان ابن مزون کی قبر کے قریب ہی پیغمبر نے رکھا تھا اور قبر کا ایک اس طرح سے کنشان بھی بنایا تھا تاکہ آنے والے ظاہرین اپنا اظہار عقیدہ تو محبت کر سکیں لیکن جو پتھر پیغمبر نے رکھے تھی وہ حاکم شام کے دور میں اس کے گورنر مروان ابن حکم نے ہٹا دی مروان ابن حکم نے وہ پتھر ہٹا دی اور توہین کی بہت زیادہ توہین کی پیغمبر اسلام کے اس عمل کی خلاف ورزی کر کے صحابہ نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا اور احتجاج ہونا شروع ہوئے تو مجبوراً پھر یہ پتھر دوبارہ رکھے گئے نہ صرف پتھر دوبارہ رکھے گئے بلکہ حضرت عثمان ابن معزون کی قبر پر ایک گمبت بھی بنایا گیا اسی زمانے میں اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن معزون جب کہاں سب سے پہلے مطفون ہیں اس کے بعد پیغمبر اسلام کے فرزن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے حضرت ابراہیم وہ بھی یہیں پر مطفون ہے پیغمبر اسلام نے ان کو یہاں پر خود دفن کیا پیغمبر اسلام نے ان کی قبر پر بیٹھ کے بہت گریہ فرمایا یہاں تک کے روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر جو ہے عاشقوں سے مسلسل پیغمبر کے عشق مبارک قبر کے اوپر جو ہے وہ گرتے رہے پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام وہ یہاں پر مطفون ہوئے اور امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ وسیعت بھی کی تھی نہیں اس سے پہلے ایک اور بات کا تذکرہ کر دیا جائے اس سے پہلے تو شہزادی ہے کونین سلام علیہ علیہ کچھ علماء کا رجحان ہے کہ وہ جنت البقی میں دفن ہوئی البتہ اور دیگر مقامات بھی ہیں لیکن کیونکہ ہم فوکس صرف جنت البقی پر کر رہے ہیں تو لہذا اس مطالب زیادہ اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے کہ شہزادی کونین وہ یہاں پر مطفون ہے اور ان کی ایک روایت کے مطابق ہے کچھ علماء کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی قبر بقی میں ہیں تو بہرحال کچھ کے مطابق شہزادی اپنے حجرے ہی میں ہیں کچھ علماء جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بھی سمجھتے ہیں اور شہزادی کی وسیعت تھی کہ مجھے رات کی وقت دفن کیا جائے اور میری قبر کا کوئی نشان واقعی نہ رکھا جائے اب اس کی بھی آگے چل کر وضاحت ہو جائے گی کہ ایسا کیوں کیا گیا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کی بھی وسیعت یہ تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے اور اگر وہاں پر دفن کرنا ممکن نہ ہو نانا کے پہلو میں تو پھر مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے تو بعض علماء اس بات کی اس وسیعت کی بنا پر امام حسن کی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرہ کی قبر شاید پھر بقی میں ہی ہے کیونکہ امام حسن نے وسیعت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام کیونکہ بقی میں دفن ہے تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی کی قبر بھی وہیں پر ہو مگر بہرحال یہ بات اس لحاظ سے یقین ہی نہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو مدفون ہیں ان میں ہمارے چار دیگر آئمہ بھی ہیں امام حسن علیہ السلام امام چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان چاروں آئمہ کے قبور سے الٹے ہاتھ پر ایک قبر اور ہے جو اس وقت تصویر میں نہیں ہے جو کہ شہزادی سے منصوب ہے لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ وہ فاطمہ حضرت فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ امیر المومنین کی والدہ اگرامی کی قبر اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور وہ جو پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے چاروں آئمہ کے یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے قبر اور پھر اسی روح میں تھوڑا سا اور آگے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بقی میں کون کون مدفون ہے تو اس میں حضرت عم البنین حضرت عباس علامدار کی والدہ اگرامی اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی دو پھپیاں صفیہ اور آتیکہ کی قبریں ایک ساتھ ہیں ان تینوں کی قبور ایک ساتھ ہیں خواتین ایک زمانے تک یہاں سب سے جو ایکسس ہوتا تھا خواتین کا جنت الوقی میں وہ ان تین کی قبور تک تو آرام سے کیونکہ وہ احاتے کے بلکل قریب ہیں باؤنڈری وال کے لیکن اب وہاں پر بھی رکاوٹے لگا دی گئی ہیں اور خواتین نہ صرف کہ جنت الوقی میں اندر نہیں جا سکتی جارت سے بھی محروم کر دیا گیا اس کے بعد پھر پیغمبر کی جو ربائب تھی جو حضرت حالہ کی بیٹیاں تھی حضرت حالہ کی حضرت زینب حضرت امہ کلسم اور رقیہ یہ پیغمبر اسلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ ربائب پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے ان کی قبور ہیں پھر اس کے بعد بقی میں آگے ہی پیغمبر اسلام کی جو ازواج ہیں ان کی قبور ہیں البتہ دو کی قبور جنت الوقی سے باہر ہیں ایک تو حضرت خدیجہ تاہرہ کی قبر جو کہ جنت المعلہ کا جو قبرستان ہے مکہ میں وہاں پر ہیں اور دوسری پیغمبر اسلام کی ایک اور زوجہ جن کا نام میمونہ تھا ان کی قبر صرف کے علاقے میں ہیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریر مکہ سے بیس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے وہاں پر حضرت محمونہ کی قبر ہیں پہلے یہ ہوتا تھا یہ بہت پرانی تصویر ہے کہ اکثر قافلے جو حج کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو وہ صرف میں ٹھہرتے ہوئے آتے تھے جو مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان کا علاقہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو قبر آپ نے دیکھا کہ اس پہ گمبت وغیرہ بنا ہوا تھا اس کو بھی ڈھایا گیا اس کے بعد ایک چہار دیواری سی بنا دی گئی اور آج کل حضرت محمونہ کے قبر بلکل اس طریقے سے فلیٹ کر دی گئی ہے تو بہرحال یہ تو دو قبر بہار ہیں اس کے علاوہ جتنی پیغمبر اسلام کی اور زوجہ ہیں حضرت زینب ہے حضرت ریحانہ ہے حضرت ماریہ قبطیہ ہے حضرت زینب بنت جہاش ہیں ام حبیبہ ہیں حضرت حفظہ ہیں سعودہ ہیں جویریہ ہیں حضرت عائشہ ہے اور ام سلمہ سلام اللہ علیہہ ان تمام کی جو قبور ہیں وہ یہیں ایک ساتھ جنت الوقع میں اچھا اسی طرح سے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے کہ جنت الوقع ہی میں حضرت عقیل ابن عبی طالب کی قبر بھی ہے امیر المومین کے برادر اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار جو کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے شعور تھے ان کی قبر بھی جنت الوقع میں بھی میں ہی ہے اور اس کے علاوہ چھٹے امام کے فرزند اسماعیل ان کی قبر بھی یہی پر ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں اس میں تو یہاں پر واقعہ حرہ کے جو شہید تھے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک سال کے اندر اندر یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا اور مدینے کے لوگوں کی جان مال و عزت و عبرو کو موبا قرار دے دیا تھا بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر شہادتیں واقع ہوئیں اور بہت سے علامہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت زینب کے شوہر بھی واقعہ حرہی میں شہید ہوئیں اور اس کے علاوہ شہدہ اہد جو زخمی ہو گئے تھے مدینے میں ان کو بھی شہدہ مکہ میں ان کو بھی نہیں مدینے میں شہدہ اہد جو حضرت حمزہ کی قبر کے قریب ہیں جو زخمی ہو گئے تھے وہ لائے گئے تھے ہاں پر اور زخمی ہونے کے بعد یہاں ان کا انتقال شہادت ہوئی تو ان کو پھر یہیں پر جنت البقیحی میں دفن کیا گیا اس کے علاوہ حضرت مالک ابن انس جو فقہ مالکی کے امام ہیں علماء اللہ سنت میں جو فقی تھے ان کی قبر بھی یہیں پر ہے اور ان کے استاد نافع ان کی قبر بھی یہاں پر ہے اور جنت البقیحی کا باقاعدہ پورا ایک نقشہ بھی ہے جو کہ کتابوں میں کے قبروں کی یہاں پر جو بھی ممکن ہو سکا کہ اس کی ترتیب کیا ہے وہ بھی کتابوں کے اندر اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ پھر حضرت عثمان ابن افان ان کی قبر بھی یہیں پر ہے یہ البتہ علاقہ پہلے بقی سے باہر تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا قبرستان تھا حش کوکب وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا اس زمانے میں لیکن مروان نے بعد میں معاویہ کے دور میں دونوں قبرستانوں کے درمیان ایک درمیان ایک دیوار تھی وہ سے توڑ دی تھی اور اس کے بعد پھر قبرستان کو بقیحی میں شامل کر لیا گیا تھا اور اسی بقیحی کے اندر حضرت حلیمہ سادیہ کی قبر بھی ہے پیغمبر اسلام کی رضائے والدہ ان کی قبر بھی یہی پر ہے اور حضرت حلیمہ سادیہ کے ایک مکان بھی ہوا کرتا تھا جس میں وہ پیغمبر اسلام کی پرورش بھی انہوں نے وہاں پر کی لیکن ایک زمانے تک وہ مکان بھی تھا لیکن اس کے بعد اس کو بھی پھر گھا دیا گیا جس طرح اور قبور اور دیگر جو نشانیاں وہاں پر موجود تھیں گیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مکان بھی ختم ہو گیا اچھا کچھ کے مطالق تو یقینی طور پر پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جنت الوقی میں متفون اور ان کی جگہوں کی نشاندہی بھی کہ کہاں کہاں ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں اس کے اندر پہلے تو یہاں پر قبر کے اوپر ایک نشانی بھی ہوا کرتی تھی اور بعض قبروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہاں پر کون کون متفون لیکن جب سے اس کو بقی کو برابر کیا گیا ڈیمولش کیا گیا اور بہت بڑا ظلم ہوا تو بہت سے قبروں کے نشان بلکل ختم ہو گئے جیسے محمد ابن حنافیہ ان کی قبر یہاں پر تھی سعاد ابن ماز پیغمبر اسلام کے صحابی ان کی قبر یہاں پر تھی اب پتہ نہیں کہاں ہیں حضرت ابو سعید خدری ان کی قبر یہاں پر تھی حضرت مقداد کی قبر یہاں پر تھی مالک اشتر کی قبر یہاں پر تھی جابر بن عبداللہ انساری کی قبر یہاں پر تھی زید ابن حارسہ سعاد ابن عبادہ عماز ابن جبل اور عبداللہ ابن مسود سعاد ابن زرارہ کتنے ایسے مشہور ترین صحابہ ہیں جن کی قبر کا اب کوئی نشان باقی نہیں اور کچھ نہیں معلوم کہ اب یہ ان تمام قبرستان باقی میں کس جگہ پر یہ افراد موجود ہیں اچھا اب تھوڑا سا ایک آپ کو اس کا بتا دیا جائے کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں یہ آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کا روزہ ہے اور یہ اس کے سامنے قبرستان باقی باقی صرف اور صرف ایک چٹیل میدان کی طرح سے ہے اور یہاں پر وہ تمام قبے اور جتنے بھی عمارت سب بنی ہوئی تھیں وہ سب بالکل ختم ہو گئی اور یہ دور جس جگہ پہ آپ کو درخت سے نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بیت الحزن ہوا کرتا تھا جس کو بیت الاحزان کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ شہزادی کونین کے رونے کے لیے امر المومنین نے گھر بنایا تھا کہ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے تو دن میں روئیں یا رات میں روئیں اور اس کے بعد یہ پورا اس لحاظ سے ایک ویو ہے اگر آپ دیکھیں کہ تھری ڈائمینشنل ویو ہے تو بہرحال یہ تاکہ آپ کے سامنے ایک اندازہ ہو جائے کہ بقی کس جگہ پر ہے جنہوں نے بقی کو نہیں دیکھا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ پیغمبر اسلام کے روزہ اور مسجد نبوی کے بلکل سامنے یہ ہے اور جو بہت شروع میں جس جگہ زیادہ لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر یہاں ہی آئیمہ بقی کی قبریں ہیں سب زیادہ رش یہی پر نظر آتا اور باقی یہ بلو والے تجہیز و تکفین وغیرہ کا ادارہ ہے جو یہاں پہ لوگ انتقال کر جاتے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے وہ یہاں پر برک کرتا تاکہ یہ آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے اچھا تو بات یہ ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آٹھ شب وال کا دن تھا اکیس اپریل تھی انیس سو پچیس میں پہنے آپ پر روزے بھی بنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر گمبت بھی بنے ہوئے تھے اس پر مینار بھی تھے مگر وہابیوں نے اپنی دیرینہ عدابت اور ایک سیاست کی بنیاد پر انہیں ڈھا دیا اور آگے چل کر ہم یہ واضح کریں گے کہ کوئی فقعی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کے پردہ کچھ اور دیگر عوامل بھی تھے سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا واضح مختصر تعرف کروا دیا جائے یہ جو مٹھیور ٹولہ ہے یہ دنیا میں فقط اپنے آپ کو صرف اکیلا مواحد سمجھتا کہ توحید پرست صرف ہم اور خود کو یہ دین کا ٹھیکے دار سمجھتا ہے یہ قبور پر تعمیرات کے بھی خلاف ہے یہ قبور کی زیارت کے خلاف ہے یہ قبور کے لیے سفر کرنے یہ خواتین کے قبرستان جانے کے خلاف ہے یہ توصل کے خلاف ہے یہ چومنے کے خلاف ہے قبروں کو ذریعوں کو ان کو ہاتھ لگانے کو ہے ان کا مفہوم کچھ اور ہے جو کہ ہم آگے چل کر اپنی گفتگو میں تھوڑا سا ڈسکس کریں اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو اس چھوٹے سے گروہ نے حرام قرار دیا ہوا ان کے نزدیک پوری دنیا میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہیں اور جتنے بھی دنیا کے مسلمان وہاں پر آتے ہیں وہ سارے کافر و مشرق یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی حتق آمز اور توہین آمز سلوک کیا جاتا ہے اور اور ظاہرین جتنے بھی وہاں پر آتے ہیں ان سب پر یہ تحمت لگاتے ہیں کہ سارے مشرق ہیں جو شرق کرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں جو اس فرقے کا بانی تھا اس کا نام تھا شیخ محمد ابن عبدالوحاب محمد ابن عبدالوحاب نجدی یہ اس کی تصویر ہے یہ اس فرقے کا بانی تھا اور اس فرقے کے جتنے نظریات ہیں اس کے اپنے ذہن کی اخترع تھے اچھا اس کا نام تو اس کے باپ اس کے فرقے کو اس کے باپ کے نام سے معصوم کیا حالانکہ اس کے باپ کا اس کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اگر اس کے اپنے نام سے اس فرقے کو معصوم کیا جاتا مثلا اس فرقے کو فرقے محمدیہ کہا جاتا تو پیغمبر اسلام سے نام کی مماثلت یہ 1115 ہجری کے اندر پیدا ہوا تھا اور اس کا باپ عبدالوہب قاضی تھا شیخ محمد ابن عبدالوہب نے فقہ ہمبلی کی تعلیم تو اپنے باپ سے حاصل کی تھی فقہ ہمبلی آج کل بھی سعودی عرب میں جس فقہ کو فالو کیا جاتا ہے کچھ ادوار سے لیکن ابن تینیہ وغیرہ کے عقائد وہ وہاں پر اور اس کے مسائلی زیادہ تر چلتے ہیں لیکن فقہ ہمبلی کی تعلیم اس نے اپنے باپ سے حاصل کی تھی اور جوانی سے نجد کے لوگوں کے عامال اور رسومات کو یہ حرام قرار دیتا تھا جوانی کے دور سے پھر یہ بسرے بھی گیا بسرے میں اس پہ بہت تنقید ہوئی یہ وہاں سے بھی نکالا گیا اور اپنے باپ سے اس کے مذہبی اختلافات ہو گئے خیر گیارہ سو تریپن ہجری میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا اب اس نے کھل کھل اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی لوگ اس کے پاس جمع بھی ہونے لگے اور اسی دوران اس کے تعلقات آل سعود سے بھی ہو گئے اور ان جو حکمران تھے ان سے اس نے تعلقات پیدا ان سے حاصل ہوتا تھا ان مسلمانوں سے ان کو یہ مال غنیمت سے تعبیر کرتا تھا اور انہیں کافر قرار دے کر جنگی قیدیوں کا سلوک ان سے کیا جاتا تھا ان کے جانو مالو عزت عبر کو کسی قسم کے بھی یہ احترام کا قائل نہیں تھا اور لوٹ لیا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا اور ایسا جو وہاں کا علاقہ سعودی عرب کا اسے قریب یہ گاؤں خصول میں انہوں نے سب سے پہلے تین سو مسلمانوں کو قتل کیا تھا جو آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے اور ان کا تمام معلومات لوٹ لیا تھا کیونکہ ان کے عقائد قبول کرنے کو تیار نہیں اس نے کربلا کے اوپر حملہ کیا اور انتہائی وحشیانہ قتل عام کیا اور اتنی تباہی مجائی کہ بعض مورخین یہ فرماتے ہیں کہ اس نے تقریبا کربلا میں پانچ ہزار ظاہرین کو قتل کیا اور بعض علماء تو بیس ہزار ظاہرین کی تعداد لکھتے کربلا میں انہوں نے بہت لوٹ مار مچائی اور وہاں پر جتنا بھی سونا تھا اور تبرکات تھے وہ سب کے سب انہوں نے لوٹ لیے اور یہ حملے کے لئے انہوں نے جس دن کا انتخاب کیا تھا وہ اٹھارہ زلہج عید غدیر کے دن کا انتخاب کیا تھا اور علامہ سید محمد جواد عملی جنہوں نے کتاب لکھی مفتاح القرامہ اس میں ان وہاویوں کے کربلا پر حملے کی پوری تفصیل ہے ساتھویں جلد کے اندر اور تفصیل کے ساتھ اس سانعہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ فقط ایک دفعہ وہاویوں نے کربلا کے اوپر حملہ کیا ہو بلکہ اس کے بعد بھی کربلا اور نجف اور اطراف کے جتنے علاقے تھے بارہ مرتبہ وہاویوں نے وہاں پر حملے کی ہیں اور یہ باقاعدہ کربلا اور نجف کو بلاد شرک اور دار کفر کا نام دیتے تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں کے جان و عزت و عبر کو مبا قرار دے دیا تھا لوٹ مار کا بازار گرم کا رکھا تو پہرحال یہ دماغ میں رہے کہ محمد ابن عبدالوحاب تھا اور اس کا جو مذہب اس نے کی بنیاد اس نے رکھی وہابیت کی انتہائی سخت خوشک اور جامد دین اس زمانے ہی سے علماء نے اس کے طور طریقوں کی مخالفت کرنی شروع کر دی تھی اس زمانے سے اور اس کے جو والد تھے عبدالوحاب اور بھائی تھے سلمان ابن عبدالوحاب جو فقہ حمبلی کے بہت بڑے علماء میں ان دونوں کا شمار ہوتا تھا وہ سخت اس کے نظریات کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کا جو بھائی تھا اس نے کتاب پوری اس کے خلاف لکھی جس میں اس نے محمد ابن عبدالوحاب کے نظریات کا سختی کے ساتھ رد کیا اس کے سگے بھائی کی کتاب جو سلمان ابن عبدالوحاب تھا اس نے پوری کتاب محمد ابن عبدالوحاب کے خلاف لکھی تھا اور اس کے باپ بھی اس کے نظریات کے خلاف تھا اور اس کے بھائی اس کے نظریات کے سدت کے ساتھ مخالف تھا بعد میں خیر ابن عباس احمد ابن عبدالعلیم جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور اور جس کی تاریخ حفاظ تقریبا سات سو اٹھائی سجری تھی وہ بھی ہمبلی تھا اور اس کے عقائد ہی بعد میں وہابی فرقے کے اعتقادات کی بنیات قرار پائیں یہ ابن تیمیہ کی قبر ہے اور ابھی آگے چل کر بہت سی اس کی قبر کو دوبارہ بھی دکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات رہے کہ ان کی اپنی قبور اس طرح سے بنی ہوئیں آگے چل کے بہت ساری چیز ہیں لیکن وہاں پر انہوں قبر کا کیا حشر کیا ہے اور جو روائل قبر استان ہیں وہاں کے وہاں کی قبور اور وہاں کس طرح سے ان لوگوں کے طور طریق ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر ہوں گے تو بہرحال ابن تیمیہ ہی بعد میں اس فرقہ وہابیہ کے عقائد کی بنیاد قرار پایا اور آج تک اسی کی پیروی ہوتی اچھا اس کے بعد سن تیرہ سو چوالیس ہجری قریب آل سعود نے مکہ مدینہ نوہی علاقہ میں بھی قبضہ کر لیا اور نہ صرف بقی بلکہ خاندان رسالت اور اصحاب رسول کے جو روزوں اور مقاور جو ہیں ان کو ڈھانے کی کوششیں اور بہانیں شروع کر دی سمجھ میں نہیں آتا تھا ان لوگوں کے آخر کون ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں کوئی ایسا شرعی طریقہ حاصل ہو جائے تاکہ ہمیں عام عوام کی حمایت بھی حاصل ہو جائے اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ نجت کا قاضی القضاء تھا سلیمان اس کو مدینہ روانہ کیا اور کہ تم جاؤ اور جا کر وہاں مدینہ کے مفتیوں سے گفتو کرو گفتو کے ذریعے انہیں قائل کرو کہ یہ سب کفر اور شرک ہے تو لہذا ان قبروں کو ڈھایا جائے اور اس کے لئے باقاعدہ ایک سوال نامہ بھی بنایا اور وہ سوال نامہ اس طریقے کا تھا جس کا لازمی نتیجہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو میں خود بخود پانچ سال کے ریفرنڈم تو ایسا سوال نامہ بنائے گیا کہ جس کا لازمی نتیجہ یہی تھا اور باقاعدہ دھمکی دی ماں کے مفتیوں کو کہ اگر تم نے ہماری مرضی کا فتوہ نہیں دیا تو تم پر شرک کا حکم لگائے جائے گا تمہاری معظمت کی جائے گی اگلے مرحلے میں توبہ جو رسالہ تھا اس میں شبال میں تیرہ سو چوالیس ہجری کے شمارے میں وہ سوال نامہ شائع ہوا تھا جب وہ شائع ہوا تو اس کی اشاہت پر تمام مسلمانوں میں کوہرام بج گئے مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور بالاخر اپنی مرضی کا فتوہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد بقی کے روزوں اور قبروں کو مسمار کرنے کا شرم ناک کام شروع کر دیا روزوں کے تمام قیمتی سامان کو ان لوگوں نے لوٹ لیا مہا پر قدال چلنے لگے اور جنت البقی کو ملوے کی دھیر میں تبدیل کر دیا جس کو دیکھ دل کام جاتا اب صرف بقی نہیں بلکہ انہوں نے تمام اسلامی یادگاروں کو تمام اسلامی یادگار ان کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا بنو حاشم کے جتنے گھر بنے ہوئے تھے ان کو منحدم کرنا شروع کیا جتنے بھی مکانات یہاں پر اہل بیت اتھار کے تھے ان کو گرانا شروع کیا توسی کے نام سے مختلف مرحلوں کے اندر سلسلہ آج تک جاری ہو ساری ہر دفعہ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آثار مٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ مکان پیغمبر اسلام کا جو حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام جس مکان میں اٹھائیس سال پیغمبر نے گزارے تھے اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا اور یہ بیت سیدہ خدیجہ تھا اور اس کے اندر باقاعدہ وہ کمرہ بھی تھا جہاں پہ حضرت کی جو دائرہ نظر آرہا ہے جہاں پہ سیدہ کونین کی ولادت ہوئی تھی ان سب پہ مختلف عدوار میں بلڈوزر چلائے جاتے رہے اور مکانات کو رفتہ ختم کرواتے چلے گئے کیونکہ اگدم سے کرنے میں وہ بگت چکے تھے کہ عالم اسلام کا اگدم سے ریاکشن ہوتا ہے تو توسی کے نام پر حالانکہ توسی کے ساتھ ساتھ ان کو پریزرف کر کے بھی توسی ہو سکتی تھی جیسے آگے چل کر ہم واضح کریں گے اپنی گفتگو میں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈیمولش کر دیا گیا منہدم کر دیا گیا ان کے آثار کو ختم کر دیا گیا خاص نظری کے بنا پر جو آگے چل کر آئے گیا اور صرف ہی کی حد تک بات نہیں رہی بلکہ خود حضرت حمزہ کا گھر تھا اس کو بھی منہدم کیا گیا دار ارقام جو اولین تبلیغ کا مرکز تھا حضرت زید ابن ارقام کا جو گھر تھا توسی کے نام پر اس کو منہدم کر دیا گیا اور صرف یہی نہیں کہ مکہ اور مدینہ کی حد تک بات رہتی بلکہ جدہ میں حضرت حووہ کی قبر بھی تھی اس کا نشان بھی تقریب خود جدہ میں رہتے ہیں ان کو بھی آج کل پتا نہیں ہے کہ اس کا نشان کس طریقہ سے غائب کر دیا گیا لیکن بہت سے علماء نے لکھا کہ اس کا نام جدہ تھا اسی وجہ سے کہ ہم سب کی جدہ حضرت حقوہ کی قبر یہاں پر تھی اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق مقام ابواہ میں حضرت آمنہ پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی کی قبر تھی اللہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ محمد اللہ سیرہ محمد اللہ لوگوں نے پتھر وغیرہ رکھے اس کا نشان باقی رکھنے کے حوالے سے حضرت آمنہ کی قبر یہاں پر تھی اب وہ بھی نہیں پتا کہ اس کا نشان بھی شاید یہ پتھر وغیرہ بھی ہٹا دی گئے کچھ پرانے تصاوی جن کو پتا چل جاتا تھا وہاں پر جاتے تھے اور دعائیں ہاجتیں گریہ اوزاری اپنے اظہار عقیدت و محبت ان قبول کے اوپر جا کر کیا کرتے تھے لیکن وہ بھی ساری منہدیم جتنے بھی افراد کو پتا چلتا تھا کوشش کر کے وہاں پر جاتے تھے لیکن اب معلوم نہیں کہ وہ خبر کہاں اس کے علاوہ پھر اس کے بعد بھی پھر انیس سو چوبیس ہی میں طائف میں حضرت ابن عباس کی قبر تھی اس سے بھی مندیم کروائے گیا اس کے علاوہ جو بیت الہزان انڈیا اور پاکستان کے بہت سے علماء کا نظر یہ کہ بیت الہزان جنت البقی میں نہیں بلکہ جنت البقی سے وہ باہر جہاں پہ خجور کے درخت آپ کو میں نے تصویر میں دکھائے تھے جنت البقی کے باہر کی طرف پیچھے کی طرف وہاں پر جو بیت الہزان تھا جہاں پہ شہزادی رونے کے لیے جو ہے وہ جایا کرتی تھیں اور انہوں نے نہ صرف اس مکان کو منحدم کروایا بلکہ یہاں پر پورے مدینہ کا کورا کرکٹ اور غلازت لاکر ڈالی جاتی تھیں اور بیت الہزان کے نام سے خیر ہمارے بہت سے علماء نے کتابے بھی لکھی ہیں اور تصویر میں بھی وہی والی جگہ بیت الہزان کی شو کی گئی تو بہرحال امیر المومینین نے یہ گھر جو ہے وہ بنوایا تھا لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں خاص طور پر ایران کے کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ سے جنت البقی سے باہر نہیں تھا بیت الہزان جنت البقی کے اندر کی جو قبر ہے جو چاروں آئم ہیں بقی کے قبر کے پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے اس کے قریب میں بیت الہزان بنائے گیا تھا اور کچھ مورخین نے کہا کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے ان کے قبر کے قریب یہ جگہ تھی بہرحال جو بقی میں کسی جگہ پر تھا یا بقی سے تھوڑا سا بہرحال اس کو بھی ڈھا دیا گیا اچھا بیت الہزان یہ جو ہے اہزان جو جمع حضن کی اور اس کے معنی اہزان کے معنی کئی غم جب بھی شہزادی کہتی تھی کہ مجھ پر اتنی مسئیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے وہ بانی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ تھی اور موجودہ جتنے بھی عزا خان موجودہ وہ سب کے ساتھ بی بی کی اسی سیرت کی پہروی میں بنائے گئے جب بیہر الانوار کی پانچویں جل میں امام زمان علیہ صلی اللہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی سیرت ہمارے لئے نمون عمل ہے اور پانچویں امام بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی تمام مخلوقات جنوں انسانوں چرین پرین سب کے لئے واجب و لطاعت تھی یعنی آپ کی پیروی سب پر فرض تھی تو بہرحال یہ جو ہمارے ملکوں میں یہ سب بی بی کی اسی سیرت کی پیروی میں بنائی جاتے ہیں اور یہ بی بی کی سیرت کی پیروی ہی کے اندر بنائی جاتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ وہابیت کے فروغ میں ہمیشہ سے وہابیت کے فروغ میں ہمیشہ سے یہود و نصارہ کا بڑا ہاتھ رہا اور جو برطانوی جاسوس تھا جس کا نام تھا ہمفرے یہ ہمفر جس کو کہا جاتا ہے ہمفرے باقاعدہ اس کے اوپر پوری کتاب بھی ہے ہمفرے کے اعترافات کے نام سے جس میں اس نے اپنے قریبی روابط کا محمد ابن عبدال وحاب کے ساتھ اس کا ذکر کیا برطانیہ کا جاسوس اور باقاعدہ انگلیش میں بھی کنفیشنس آف بریٹش سپائی کے نام سے یہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے جس میں اس برطانوی جاسوس جس نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا تھا محمد ابن عبدال وحاب کے عقائد کو ڈسٹورٹ کرنے اس میں انحراف لانے اس محمد ابن عبدال وحاب جتنی بھی اس کی اور تصاویر بھی ہیں محمد ابن عبدال وحاب کی وہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی بریٹش ریپریزنٹیو اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا تھا تو یہ جو بالکل ایکسٹریم رائٹ سائٹ پر جو کھڑا ہوا شخص داری میں یہ بریٹش ریپریزنٹیو تھا جو اس کو مستقل گائیڈنس پروائیڈ کیا کر تھا اور کوئی نہ کوئی جاسوس ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ وہ رہا ہے تو وہ کتاب ہم فرے کے اعترافات اردو زبان میں بھی شائع ہو چکی اس کو بھی ضرور لے کر کبھی موقع ملے تو پڑیئے گا جس میں تفصیل اس بات کی ہے تو اس کے اسلامی عقائد کو نہ صرف اس ہم فرے نے منحرف کیا بلکہ پھر اس نے چھے نکاتی منصوبہ بھی بنایا ایک لاحی عمل بنایا اچھے یہ جو دستاویزات تھیں یہ ساری یہ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں جرمان کے ہاتھ لگ گئی تو ان کو پروپاگنڈے کا برطانیہ کے خلاف ایک بہت زبدست ایک موقع ملیا اس کے بعد جرمان جب ہاتھ لگی تو انہوں نے اپنے رسالے اسپیگول میں اس کو شائع کیا پھر فرانس کے رسالوں میں بھی تمام چیزیں شائع ہوئیں اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے تو بہرحال اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکھا نہیں ہم فرے ساتھ لگا ہوا تھا بعد میں پھر انہیس سولہ سے انہیس اٹھارہ کے درمیان لیفٹینن کرنل ٹی ای لورنس یہ باقاعدہ جو وہاں پر جاسوس کے طور پر بھیجا گیا اور وہابیوں کو یہ گائٹ کرتا رہا اس کے بعد کے ادوار میں اور ایک فتنے کے طور پر اس کو باقاعدہ انہیس سولہ کے اندر کھڑا کیا گیا اور اس پر بعد میں فلمیں بنی لورنس آف اربیہ کے نام سے جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا تو آج تک اس ٹولے کی جو سرپرستی ہے وہ ظالم حکومت نے یہود و نصارہ کر رہے ہیں وہابی ٹولے کی اور اس کا پروف حالی میں ہیلریک لنٹن نے اپنے بیان میں کیا جو اس نے کانگریس کے اندر خطاب کیا ہے جو کہ ہم آپ کو سنوارے ہیں اس سنوارے 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 اس نے کیا کہا ہے کیا کسی سنوارے 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 and it was president reagan in partnership with the congress uh... led by democrats who said you know what sounds like a pretty good idea let's get some to come from saudi arabian other places importing their wahabi brand of islam from saudi arabian other places importing their wahabi brand of islam from saudi arabian other places importing their wahabi brand of islam so that we can go beat the soviet union and what guess what they retreated they lost billions of dollars and it led to the collapse of the soviet union lawrence of arabia where they came from but it was a British spy and it was a good idea 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 آتے ہیں تو ابھی جس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے لیکن بہرحال ایک تاریخی ایک جگہ تو تاکہ دماغ میں رہے کہ بہرحال انہوں نے پوری کوشش کی کہ حل بھی چلوا دیئے پانی بھی چھوڑا گیا تو قبروں کی اسی بے حرماتی اور بہترامی کے پیش نظر بہت سارے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا شہزادی نے جو اپنے قبر کو مخفی رکھنے کی تاقید کی تھی اور آج تک شہزادی قبر کا کوئی نشان اسی وجہ سے باقی نہیں ایک بے حرمتی کا خوف اس کے علاوہ امیر المومنین کے قبر کو بھی مخفی رکھا گیا اور کتنی سارے قبور امام حسن نے کھو دی تھی تاکہ مخفی کر دیا جائے پھر کہیں بہت بعد میں جا کے حارون رشید اباسی کے دور میں امیر المومن کے قبریں اتھر جو ہے وہ ظاہر ہوئی تو اہل بیعت سے وہی دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے اہل بیعت جو آج بھی اپنے قبور کے ذریعے اپنے ماننے والوں سے ایک روحانی رابطہ رکھتے ہیں یہ اس روحانی رابطے کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بلڈوزر چلائے گئے بیلچے چلائے گئے اور وہ تمام قبے گمبت مینار اور جو امارتیں تھیں ان سب کو منظم کر دیا گیا اچھا اس رابطے کو توڑنے کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑا انہوں نے کیا چاہے ان کو شرک و عبیدت کے فتوے جو ہے وہ لگانے پڑے علامہ ابن قیم جوزی جو ابن تیمیہ کے شاگر تھے اس نے پوری کتاب لکھی ہے زاد الماد فی حدہ خیرل غیب اس نے لکھا ہے کہ غبروں پر ان تعمیر اماروں کو کا ڈھا دینا واجب اور اگر ان کا ڈھانا امکن ہو تو ایک دن کی تاخیر کرنا بھی جائز ہے یہ باقاعدہ اس نے زاد الماد کتاب کے اندر اپنے نظریہ کا انہار کیا یعنی اتنی سمگیری اتنی سمگیری اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آیا اور آخر بائٹ اپریڈ ابھی دو ہزار نو سے تین سال پہلے گز کے دن جب صبح کے وقت فجر کی نواز کے بعد جب بقی پھلتا ہے اور ظاہرین جب بقی کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ آئمہ اہلی بیت کی قبور نگاہوں سے اجھل اور لال لنکی اس کے باوجود لیکن اس نے دور روگ دیا جاتا ہے لیکن وہ قبریں آنکھوں کے سامنے انہیں آئے اس کے لئے پارٹیشن لال لنکھے پوری قدار کے اندر جہو لگا دی اور لال لال یہ رکاوٹے کھڑی کر دی ہیں کہ لوگ ان کے قبور کو دیکھ بھی نہ سکتے ہیں یہ ابھی بلکو 22 اپریل دو ہزار نو کو یہ واقع ہوئے ہیں یہ جو کام کیا تھا انہوں نے ٹوکن کے طور پر کیا کہ مسلمانوں کے برداشت کے ایک لیبل کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد اعلان جو انہوں نے کیا کہ اب یہ پرمنٹ کر دیا گیا ہے اور آپ ان قبور کو دیکھنا لوگ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے بعد احتجاج ہوا بہت سب سے احتجاج ہوا اور خود ایران نے حکومتی خضا پرس میں احتجاج کیا اور اگر ممالک کے مسلمانوں کی طرف سے بھی احتجاج ہوا مجبوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ رکاوٹیں ان کو ہٹانی پڑ گئے لیکن یہ 24 گھنٹے اہلِ بیت کے جانے والوں کے اوپر بہت ہی سنگیل ہیں بہت سنگیل ہیں تو یہ اس طرح سے کہ دور سے صرف قبریں میں نظر نہیں آرہی تھی اور اس اندار سے اور وہاں پر مطمئے بھی کڑے کر دیئے ایسے جو کیا آمدر پر ہوتے بھی ہیں پولیس اور پولیس بغیرہ وہ بھی اندر جو آوے تھی اور آنس کے قریب کے مظاہرے کے ایام نہیں تھے تو اس وجہ سے بہت زیادہ رش بھی وہاں پر نہیں تھا لیکن یہ آنا نفاناً یہ قبر پھیل گئی تصاویر انٹرنیٹ رس کے ذہنوں احتجاج شروع ہو گیا حکومت ایران نے بھی مکمل احتجاج کیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر ہی ہٹا تو نہیں لیکن یہ کتنے سنگین تھے 24 گھنٹے بھی اب آپ خود توجہیے کہ گزشتہ سبتاتی سال سے یوسف زہرہ امام زمانہ کے دل نازمی پر کیا گزا تھا کہتا ہے ان کا دل ان قبروں کو دیکھ کر خون کے آنسوں روتا ہو ہم سے 24 گھنٹے وزارت نہیں ہیں اور امام زمانہ سبتاتی سال سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں تو بہ حال اچھا اب وہابی حضرات جو ہیں انہوں نے کچھ جالی دلائل تو یہ بھی ہمیں بران کرنا مقصد وہ بنائے ان کی گمبت اور قبروں کو ہم نے کیوں اڑھایا اس کے منازم کرنے کے انہوں نے کوئی دلائل دینے شروع کی وہ تو ہم بات کی بات اس کو بھی ڈسکنس کریں گے لیکن اب اب جس میں اس سے پہلے ذکر کیا ابن بذوتا نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر اسلام کے فرزن سے ان کی قبر ایک سفید رنگ کا گمبر بنا ہوا تھا سفید رنگ کا گمبر اور اس نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خود امام حسن کی جو قبر تھی اس پر بھی ایک بہت بڑا سا گمبر تھا یہ جو رائٹ سائفر یہ بہت بڑا سفید رنگ کا گمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی اتنا بڑا گمبر یہاں پر بنا ہوا تھا اور ظہرہ کے چاروں آئمہ بقی اور وہ جو قبریں آپ کے سامنے سے پہلے آپ نے دیکھیں تھیں وہ اس گمبر کی نیچے ہی تھی یہ ایزونوں کا گرہ بلائیں کہ یہ جو قبریں اب اس رات آسمان سہلے آ گئی ہیں اور ان کے اوپر دھوپ بغیرہ پڑتی ہے ان کے اوپر باقاعدہ اس طرح سے گمبر بنا ہوا تھا اور وہ شاید جنت البقی کا سب سے بڑا گمبر تھا تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا سا گمبر اور اس کی تفکیل بھی ابن بکوتا نے اپنے سفر نامے میں لکھی اور اسی طرح سے یعنی باقاعدہ امام حسن کی اس کے پر باقاعدہ ایک گمبر امام حسن کا تو کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ چاروں آئمہ بقی وہیں پر صحیح شہدادی کی قبر گیا یا پیغمبر اسلام کے چچا یہ ایک ہی جگہ پر کی تو ان کے پر یہ گمبر بنا ہوا تھا اور اس کو پر باقاعدہ ایک ذری بھی لگی ہوئی تھی جو بعد میں اکھاڑی گئی ہے یہ وہ ذری کی بھی دسلی ہے یہ وہ ذری کہ جو یہاں پر لگی ہوئی تھی اور بعد میں جو ہے وہ اکھاڑی گئی ہے تو بہر اس کے بعد اب یہ اس حالات میں یہ قبریں آسمان تلے اس کے پر دھوپ پڑتی ہے اور ایک عجیب دیرانی کا ثسمہ وہ وہاں پر رہتا ہے اور دلکون کے حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ سے دنی کیا تک بات نہیں ہے بلکہ ابن جبیر نے جو ساتمی صدی علیہ جلی کے اندر لکھا گیا سفرنامہ اس نے بہت سارے گمبتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ابن جبیر نے اپنے سفرنامے میں بیت الہزان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ چھوٹا سا گھر شہزادی کا جنت الگوپی کے اندر ہی تھا اور کہا ہے کہ اس کے آثار حسد ابراہیم فرزند رسول کی قبر کی کہیں آنس پاس تھی جہاں کی شہزادی کہا کرتی تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اپنے جبیر کا سفرنامہ جو تھا ساتمی صدی علیہ جنی ہوئے اور ڈیڑھ سو سال بعد اپنے بھروتوں نے اپنے سفرنامے کے درس بھی تمام ان پر بجھ ہوئی ہمارتوں کا تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم کی صبر کے بعد ہی یہ والا گھر تھا اور اس نے کہا ہے کہ اس کے اطراف میں وہ تمام ہمارت نے گمبت جیزت لوگی کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور باقائدہ وہاں پر جو ہے افراد بھی مقبر کی گئے تھے جو پہلے ڈالی وغیرہ کے لئے تو بہلا نے تمام قبول کے اوپر گمبتوں کا اور کوپوں کا تذکرہ اور باقائدہ حضرت ابراہیم حرزن سے پیغمبر کی جو قبر تھی اس کے اطراف کی جو سٹکچر سے اس میں ایک دروازہ سب یہ آگے جو ہے وہ لگا ہوا تھا جس سے اندازہ ہوا تھا کہ باقائدہ چیزیں ڈھائی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود چی کچھ ان کے سٹکچرز جو باقائدہ بھی رہے ہیں اس کے بعد رفتہ رفتہ بھی ڈھائی گئی ہیں بہت ساری جیزیں اور اس کے بعد ابراہ جگرہ کے اپنے سفر نامے میں حضرت عثمان کی قبر کے اوپر بھی ایک سفیر گمبت کا تذکرہ کیا ہے جو صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کے تمام مسلمانوں کے لئے جو مختلف قابل اہدرام صحابہ کرام یہاں پر مدخون ہیں ان کے قبود کے اوپر بھی اس طرح سے گمبت اور قبود وغیرہ بنے گئے لیکن جیسے یہ انیسوی صدی کا آواز ہوا وہاوی مسلمان کے پیروکاروں نے ان مزارات کو جو ہے وہ منظم کر دیا اور ان کے نشانات مٹانے شروع کر دیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور سالی اگر ہم یہ بات فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لئے دلائل تو ابھی آگے چاہت کر آپ لوگوں سے پیش ہوں گے کہ اگر یہ سب چیزیں حرام تھی ہیں قبروں کے اوپر گمبت رکھنا دیکھیں آج تک ہم قبروں کو اعدام جنت البقی ہیں جو دلائل وہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور ہماری ذکرداری سلسلے میں یہ ذکر کرنا ہے ورنہ سارے چیزیں مثل قبروں کے جانا توصل کرنا ان کی طرف رکھ کر دعا ماننا اور ان کو جمنا قبر کے اوپر سر رکھنا اور تو کا قبرستان جانا بہت سارے الگ الگ چیزیں جس پر الگ الگ درد ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ آج کیونکہ صرف ہم ایک ہی بات کی حصہ کریں گے انحضام اور قبروں کے اوپر جو موجود گمبت تھے اور ان کو جو بھرائے گئے تھے درستہ ہمارا کوکس ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں کہ یہ تمام نشانات مٹھا دینے چاہیئے اور کوئی ایسی چیزیں یہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے امارتوں کی شکل میں جس طرح سے آپ نے رختہ رختہ بھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ مکہ کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم بنائے گیا یعنی وہاں سے تو آپ ساری چیزیں ختم کر رہی ہیں مکہ کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو مطل مقام ابراہیم بعد میں وہ تبدیل کر دیتے پیچھا پچھلے والا مقام ابراہیم یہاں پر لوگ ریگولر وزٹ کے لئے آتے ہیں جو آتے ہیں وہ یہاں پر کھڑیوں کو دعا بھی مانگ سکتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو آپ اپنا اس کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ چومنے دیتے ہیں تو وہ ہی چیز یہاں پر بھی آ کر کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کس دلیل سے پریزرب کیا ہوا ہے اور سے بھی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے جو پرانے دروازے تھے وہ بھی اس میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر بھی کھڑے اوپا دعایں مان سکتے ہیں ان کے وزیلے سے یا ان کے تبرک حاصل کر کے ان سے اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو اور دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی ہاں پر رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی وہ اس میوزیم کے اندر ہیں کہ یہ کس دلیل سے آپ نے یہاں پر بریزرب کر رکھے ہیں جب ہر چیز اور آثار اپنے مٹانے کا تاریہ کیا ہوئے تو یہ کس دلیل سے یہاں پر ہیں اسی طرح سے جو زمزم کا کواں ہے اس کے اندر تو ایک سکٹر تھا جس سے وہ ٹول وغیرہ کھینٹ سے پانی نکالا جاتا تھا وہ بھی اس میوزیم کے اندر تو بہرحال یہ تمام چیز ہے پھر کس دلیل سے دیکھیں وہہبیت کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہے علماء فرماتے ہیں ان کا طریقہ کار ہے اتنا جھوٹ بولو اور کسی کے نہ سنو بس کہتے چلے جاؤ وہاں ہم کو نظر بھی آتا ہے آپ کچھ بھی کہتے رہے ہیں وہ یہ کہتے رہے گا شرک ہے عبیتت ہے اور ایک ٹیپ ریکارٹر کی طرح سے وہ چیز چند بھی رہی وہ کسی کا نہ آرگومنٹ کوئی سنتے ہیں نہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں نہ کسی کوئی دلیل سنتے ہیں بس جب شرک 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 حرام 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 تو بہرحال دیکھیں یہ بھی تلیسرکار ہے ایک تلیسرکار ہے کہ جب تک یہ مسلسل اگر ایک بات کری جاتی پچان سال سو سال مسلسل ایک بات کری جائے تو آخر لوگوں کے دماغ میں بات آنے لگتی کہیں واقعی جنگ تو نہیں یہ واقعی کفر تو نہیں ہو رہا یہی وجہ ہے کہ کس نے اتنا طویل پروپیگنڈا کر کیا جائے تو لوگ متاثر ہونے لگتے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں القائدہ اور پناہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے خود سے وہ چیزیں کھڑی کی اس کا ایک خوا بنایا ان کو خبروں کے ذریعے زندہ رکھا تو بہت سی چیزیں پروپیگنڈے کے ذریعے کبھی ان پروپیگنڈا اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں خود ہمارے نوجوان متاثر ہونے لگیں یہاں تک کہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ ضرورت بے کھانے لگیں ان باتوں کو دلائی سے چیز کیا جائے جب ایک دفعہ ایک دفعہ زیارت میں بہت ہی مذہبی نوجوان میرے ساتھ کربلہ کے دفعہ پورے رستے ان سے یہی بات کیت ہوتی رہی اور وہ اس بات کے قائل نہیں تھی کہ قبروں پر جا کر دعا کیوں مانگیں امام حسین کے قبر پر جا کر بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اللہ سے مانگنہ چاہیے وطیلہ وحارہ کے بھی قائلیں تو آج کل کے یہ اس مخصوص پروپیگنٹا کے بات کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ شیرد 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 حرام 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 کہنا تک کہ لوگوں کے دماغ میں یہ آنے لگے کہ کہیں واقعی تو نہیں ہے ایسا تو یہ افکار اب آ رہی ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی دلائل سے لیت ہو جائیں اور لوگوں کو قائل کریں جیسے میں نے ابھی کہا کہ عجرِ رسالت کی یہی ادائیگی ہے اچھا ان لوگوں نے کوئی دلائل کو دیکھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا بلکہ خود سے ایک اناحرافی نظریہ ایجاز کیا ہے اور اس کے بعد دلائل کے سلسلے میں جالسازی کرنے شروع ہی ہے اچھا رسول کی بے سب سے بہت پہلے بلکہ پیدایش ہے رسول سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاءِ مارسالف کے مزارات سے ان کے قبور کی پیغمبر تو اخرین ابھی ہیں اس سے پہلے پیغمبر سے کتنے انبیاء گزر چکے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے ان کے قبروں پر سائیوان موجود ہیں ان کے قبروں پر امارتیں بنی ہوئی ہیں بلکہ ان کے قبروں پر گمبت بھی بنے ہوئی ہیں مطلب جو شوش یا سوش کی اس کو کہا جاتا ہے شوشِ دانیاز کی حضرتِ دانیاز جو پیغمبر خدا ہیں کی قبر ہے یہ بہت بوجھے رہی آوازیں سے بڑا کم کریں جو حضرتِ دانیاز کی قبر ہے وہ یہاں پر ہے فوجستان جو ہے ایران کا وہاں پر گمبت پوری امارت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر چھت بھی ہے سائیوان بھی ہے گمبت بھی بنا ہوا ہے خوبہ بھی بنا ہوا ہے اور ہی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں قبریں اسی طریقہ سے ایران میں حضرتِ سوالے اور حضرتِ ہوتھ کے مزار آتھ ہیں وہاں پر ایران میں ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں یہ حضرتِ سوالے اور حضرت ہوتھ کی قبریں جو پیغمبرِ خدا اس کے اوپر چھت بھی ہے سائیوان بھی ہے اس کے اوپر حضرت ایونوس وہاں پر مزار آج کی جو ہے مرزیہ خلایت ہے اس کے علاوہ اگر اسرائیل بھی ہم دیکھیں تو حضرتِ ابراہیم کی جو قبر ہیں حضرتِ ابراہیم اس کے پر پوری امارت بنی ہوگی ہے اس کے پر پورا ایک قمبت جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اس کے تمام کی دیو اس کے علاوہ فضہ اسرائیل میں حضرتِ اسعاف کی قبر بھی جو مقبوضہ اردن کا علاقہ ہے اس کے علاوہ یہ حضرتِ اسعاف کی قبر ہے اس کے علاوہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قبر اور حضرت یعقوب کے ساتھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی قبر تو ان کے جو اجساد متحارہ حضرت موسیٰ نے مصر سے ان کے جسموں کو بیت المقدس منتقی کیا اور آج بھی ان کے قبریں مقبوضہ اردن کے علاقے کے اندر موجود ہیں ان سب پر امارتیں ہیں ان سب پر گمبت اور مکہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں سجرے اسماعیل کے اندر ہیں جو گول دیوار آپ کو نظر آ رہے ہیں اس گول دیوار میں حضرت اسماعیل کی قبر ہے حضرت حاجرہ کی قبر ہے اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں میں اس کے نیچے خانہ کعبہ کے سہن میں اگر یہ سب حرام تھا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنی جائز نہ تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے قبروں کا توافی کیا جاتا ہے یعنی وہ خود ہجر اسماعیل تواف کے اندر شامل تھے اور جو حتیم کا علاقہ ہے جو قبر سے بلکل سمجھے حتیم علاقہ وہیں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں لوگ اور بہت اتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ بعض اپاد یہیں پری مضابِ رحمت ہے کہ لوگ اس میں داپل ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں ہونا لوگ ثواف کو حاصل کرنے کیا کچل کے مر جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ کس ضلیل کے ساتھ جب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہجر اسماعیل کے پاس کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا کیوں حرام نہیں اور اگر مسحادیت اور اس کے اندر قبریں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں تو یہ خانے کعبہ کا مسجد الحرام کا پورا سہنج اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں چندہ رو بہت سے میں تو کئی سو عمدیہ کے اوبور تک کا تذکر ہے اس کے ہی تہنے کعبہ جو مسجد الحرام کا تہن ہے خانے کعبہ سے مجھ سے تو پھر یہاں پر تمام مسلمان کھڑے ہو کر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں تو بہتحال پیغمبر اسلام آپ نے دیکھا کہ پیغمبر سے پہلے تمام انبیاء موجود تھے ان کی قبروں پر ہمیشہ سے اوبے اور گمبت یہ چلے آ رہے ہیں لیکن پیغمبر نے کبھی ان پر بنی ہوئی عمارتوں کو مصمار نہیں کروایا کوئی حکم انہوں نے نہیں دیا نہ اپنے کسی اصحاب کے ذریعہ حکم دیا نہ وہاں پہ جو انہوں نے علاقوں کے اندر افراد رہتے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر انبیاء کے پھوبر پر جتنی بھی عمارتیں اور جو گمبت اور پبے بنے وہ ان سب کو جا کر مصمار کر دو یعنی کم سے کم کچھ حدیثیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں پیغمبر اسلامی حکم دیتے ہیں کہ کم سے کم انبیاء کے پھوبر پر تو یہ شرف اور بدت نہیں ہونے چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں اور کم سے کم یہی پیغمبر کہہ دیتے چلیں اگر آپ کہیں دوسرے لاپوں کے اندر پیغمبر نے حکم نہیں دیا تو انہی پر ہنجر اسماعیل کے پاس ممانیت ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی شرف نماز نہ پڑے یہاں پر قبرے بنی ہوئیں حضرت اسماعیل حاج لیکن قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز جائز نہیں کوئی حدیثہ بھی کھا دیتے تو یا پیغمبر یہ کر سکتے تھے کہ ان کی اجسام جو ہیں کسی جگہ منتقل کروا دیتے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جتنے سارے انبیاء کے اجسام جو ہیں مزر سے بیض المقدس اور مخبوض اور اردن کے علاقے میں منتقل کروا ہے کہ بھئی یہاں پر نمازیں پڑی جاتی ہیں ان کی قبروں کے پاس کھڑے کے نمازیں جائز نہیں ہیں تو لہٰذا ان کی جسموں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر رہے ہیں پیغمبر یہ کر سکتے تھے نہیں کیا اور اس بات پتنے ہی تک نہیں رہی حضرت ایوب جو پیغمبر خودہ ان کی قبر جو ہے بسرہ میں یہ آپ کو بڑی سادہ تحصیل ہو رہی ہے حضرت ایوب کی بسرہ میں قبر ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی اسرائیل میں قبر ہے ان سب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ امارتیں اور گوبت بنے ہوئے ہیں حضرت یوشہ باقاعدہ حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر خودہ اردن میں ان کی قبر ہے اور اس زمانے میں لگتا ہے کہ لوگوں کی جسم بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو ان کے قبریں بھی کافی طویل اور لمبی ہیں اردن کے علاقے حضرت یوشہ کی قبر ہے ان کی اوپر بھی آپ دیکھیں کہ پوری امارت بنی ہوئی ہے اور کسی بھی صحابی نے کسی بھی آئیم آئی اتھار میں سے کسی نے اہلے بحیت میں سے کسی نے پیغمبر کے اصحاب بہتحفہ میں سے اس کے بعد حکومت اسلامی وہ کہاں کہاں تک مسلمانوں کے حکومت رہی ہے لیکن بعد میں کسی نے جا کرے انبیاء کے ان مغوروں کے اوپر امارتوں کو نہیں توڑوایا کسی جگہ نہیں ملتا یہ حضرت حارون کی جو قبر ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں قببہ اور امارت بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم شام میں دیکھیں تو حضرت حابیل کی قبر ہے ان کی بھی دیکھیں کسی طویل ان کے قبر ہے حضرت حابیل حضرت آدم جو پہلے دنیا میں وقت میں انسان سے اُن کی اولاد کی قبریں اس کے اوپر بھی پوری امارت Official بنا ہوا ہے حضرت موسیٰ کی قبر ہے حضرت موسیٰ یہ بھی اس رائیڈ میں ہے اور حضرت شویب علیہ السلام کی قبر آپ اردم کے اندر ہے اس کے اوپر بھی پوری امارت بنی ہوئی ہے انہیں حضرت زکریاں کی قبر ہے اور اس کے اوپر بھی پورے گنمبت پبے اور امارتیں بناہی ہیں پھر شامی میں صحابہ مثل حضرتِ بلالِ حبرلی کی قبر ہے وہ بھی پختہ جو ہے قبر اس طرح سے بنی ہوئی اور اوپر جو ہے بیڈنگ اور عمارت جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کے یعنی نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اور دیگر آنے والے ارثاث نے نہ صرف یہ کہ ان کو قبروں کو منحضم نہیں کروایا بلکہ معاملہ برقس ہوا بلکہ ان کی تعمیر اور حفاظت کا کام جاری رہا ہے اور اس لیے کہ ان آثار سے دیکھیں دین کی حفاظت ہوتی دیکھیں کہا جاتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سن عیسوی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدایت سے شروع ہوا آج دو ہزار بارہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ حضرت مریم انجیل حوالین عیسیٰ بہت سارے محفقین کے نزدیک ان کا وجود آج ہے یعنی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں ان کا وجود ایک افتانوی تاریخ بن چکا کیونکہ نہ ان لوگوں نے جائے ولادت کو محفوظ رکھا ہے حضرت عیسیٰ کہاں رہتے تھے ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا حضرت مریم کہاں رہا کرتی تھی ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا بیت المقدس کے علاوہ کون کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی کوئی آثار ان لوگوں نے محفوظ نہ رکھے اکثر محققین تو اب حضرت عیسیٰ کے سولی دیے جانے کے واقع کو بھی ایک عدبی اور لٹریچر کا حصہ سمجھتے جیسا کوئی واقع ہوا ہی نہیں اگر یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں دیکھیں تمام آثار ان لوگوں نے بھی مٹائے اور آج ان کے فیروکار بھی اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے دیکھیں اگر یہ نشانیاں موجود ہونا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان افراد سے وابستہ رہتی ہیں یہ حقانیت کا ثبوت ہوتی ہیں کہ افراد موجود تھے ایکزس کرتے تھے تاکہ لوگ بات میں آنے والی نسلیں آئندہ آنے والی عدوار اور صدیوں میں ان کی ان میں شک کی حالت میں نہ گرفتار ہوں جیسے آج لوگ شک کی حالت میں گرفتار ہو گئے حضرت عیسیٰ تھی بھی ہے نہیں مسلمانوں بھی بات نہیں کر رہا ان کے محفوظین کی بات کر رہا ہوں حضرت مریم تھی بھی ہے نہیں سولی دینے کا کوئی واقعہ عدبی ہے کوئی تاریخ کا حصہ بھی ہے یا نہیں تو بہرل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے واقعہ کربلا کو تمام مجالس اور ماتم کے ذریعے جو زندہ رکھا ہوا ہے اس کی کی وجہ یہ ہے ہر جگہ پر باطل نے روکنے کی کوشش کی ورنہ آپ تو سوچئے کہ ریگستان یا جنگل و بیابان میں جو واقعہ کربلا پر ایش آیا تھا کب کا ایک تاریخی افثانہ قرار دے دیا جاتا اگر ہم اس کو مجالس اور ماتم کے ذریعے برقرار نہ رکھتے ہیں کب کا وہ کہہ کے ختم کر دیتے ہیں لیکن ہم نے اس طریقوں سے باقی رکھا تھا رسول سے منصوب یہ چیزیں چودہ سو سال سے پیغمبر کی حفظانیت کا ثبوت ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کتنے بڑی عیسائی دنیا ہے لیکن انہوں نے کوئی چیز پر ریزرو نہیں کی لیکن وہ کی باطل حفظیں کے اوپر سے کچھ چیزیں مٹاتے چلے گئے آج ایک افثانی چیز سمجھی جانے لگی لیکن چودہ سال سال گزر گئے ہیں پیغمبر کا ہمیں پتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے پیغمبر کا ہمیں پتا ہے کہ کونسے غار میں مثل غار ایرہ میں کہاں عبادت کرتے تھے غار سور کے اندر جو ایک کیا واقعہ پیش آیا تھا پیغمبر کہاں پر نماز پڑھتے تھے یہ تمام جگہیں موجود ہیں کہاں سپورتے ساکھ ہوئے ان کے ساندار اور گھر والوں کی خبور جو ہیں کہاں کہاں ہیں لیکن اب خاص وقت سے گزرنے کے ساتھ تو ان چیزوں کو مٹائے جا رہا ہے تاکہ آنے والی صدیوں کے اندر ان کے آثار بلکل مہا ہو جائیں ہزاروں سال دن کی اس طرح سے گزرتے بھی اگر چلے جائیں اور چیزیں محفوظ نہیں ہیں ان کی تو ان کے آثار سے بھی لوگوں کی حقانیت کا پتا چلتا ہے لیکن باطن اپنی اسی لانگ کم پلیننگ کا حصہ قرار دیتا ہے ہمیشہ سے کہ ان آثار کو مٹا دیا جائے یہودوں نصارہ نے کہاں خاص سازش کے تحت ان آثار کو محفوظ نہیں کیا اور آج بھی ان کے وہی ذرخریت اسی پالیسی پر عمل پی رہا ہے وہ مسلسل آثار کو ختم کرتے چلے جائے ورنہ دیکھیں جو اولیاء ہیں اور صالحین کی قبول دنیا میں ہر جگہ ایران میں بھی ہیں، ایراق میں ہیں، شام میں ہیں، مصر میں ہیں، وراکش میں ہیں، سیونس میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہر ہر جگہ پر قبول کے اوپر عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں، گمبت بھی بنے ہوئے ہیں، قبے بھی بنے ہوئے ہیں اچھا اگر آپ مان ملیں کہ سب چیزیں حرام تھی، تو پھر آپ بتائیں کہ قبرِ رسول کے اوپر یہ ایک گمبتِ فضل آئی ہے، کیوں پھر آپ نے باقی رکھا ہوا تھا؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ ہم اس قبے قبے کا ڈھائیں گے، تو لوگ ہمارے خلاف بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ہم پھر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے تقعیہ کا نظریہ کبچس تیار کر لیا، آپ کے مضم میں تو تقعیہ کرنا، حرام ہے لوگوں کو پاک کی وجہ سے بہت سے چیزیں اس طرح کی برداشت کرنا، اور اگر یہ تقعیہ آپ کے ہاں جائز تھا تو یہ تقعیہ آپ نے وقی کی قبریں گرانے میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو دیکھیں اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ پانچ سات منٹ کے بعد گفتو کرنے کے بعد آپ کو پڑا وقفہ دے دیں گے کہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ قبروں کے پر اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے یہ کھلا ہونا چاہیے تو رسول اللہ کو ان کے حجرے میں کوئی دفن کیا گیا کہ رسول اللہ جس کمرے میں اپنے حجرے میں دفن ہو تو اس کی شرد نہیں تھی اس کی چھردی تھی پیغمبر اسلام جس کے اندر ہوا کون ہے اس کی چھردی تھی اس کی دیواریں بھی تھی اس کو پر عمارت بھی بنی ہوئی تھی پیغمبر اسی عمارت کے نیچے دفن ہے اور تو اسی حجرے میں وفات کے بعد پیغمبر اسلام کی بنکل قبر کے ساتھ حضرت آئیشہ نے پچاس سال گزارے پچاس سال اگر اس قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کسی کے قبر کے ساتھ ممنوع ہے تو حضرت آئیشہ کی نمازوں کا کیا ہوگا آپ بتائیں حضرت آئیشہ جس گجرے کے اندر موجود تھی وہیں پر پیغمبر اسلام کی قبر اور گجرے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھی ان کو قریبی بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہوں تو پھر وہ نمازیں کس طریقہ سے پڑھتی ہوں اگر نمازیں قبر کے پاس کھڑے پر پڑھنا جائے ظاہر ہے قبر کو قبلہ تو کوئی بھی نہیں بناتا ہے نا ہاں اس سے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی حرام کی بات نہیں تو دیکھئے دفن کے بعد بھی کسی نے بھی پیغمبر اسلام کی قبر پر موجود نہ تو چھت کو ٹوڑھایا نہ عمارت کو ٹوڑھایا اور پیغمبر اسلام کے جو روزہ ہے قمبر خضرہ جس کی این نیچے قبر رسول اس کو اوپر ایک وینٹی لیٹر ایک روشن دان اچھا یہ قمبر خضرہ تو بات میں بنائے گیا لیکن پیغمبر اسلام کی اپنی جو قبر مبارک جہاں پر تیس کی جو چھت ہے ایک دفعہ بہت مشہور واقعہ بلکل مستفق علیہ واقعہ تمام علماء علیہ السنت نے اس قواقع کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ باقعہ جب جسمت مدینہ میں خود سالی کا دور آیا تھا بارشیں بلکل نہیں ہو رہی تو حضرت عائشہ روجہ رسول نے ترقیب لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ یہ کریں کہ اوپر ایک سراخ کروائیں چھتی اور یہ جو اوپر کا کوئی وینٹی لیٹر ہوگا اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ برہرار سورج کی کرنے قبر رسول کے اوپر پڑھیں لوگوں نے جب ایسا کیا اور سورج کی کرنے قبر رسول پر پڑھیں تو اسی وقت گھٹا ٹوک بادل آئے اور اسی وقت مصلہ دھار بارش جو ہے وہ شروع ہوگئے مدینہ اور پورا مدینہ جنسہ میں اگر دور رسول کے اوپر کوئی عمارت جائز نہیں تھی تو پھر اس کو بھی آپ ہٹاتے یا صحابہ میں سے ہٹاتے کہ بھئی سورج کی برہرات نیجے قبر ہونی چاہیے اور آسمان تلی ہونی چاہیے اس پر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں توڑوائی بلکہ اسی چھت کے نیچے حضرت ابوبقر اور حضرت عمر کی وقتیت تھی کہ ہمیں دھفن کیا جائے رسول اللہ کے ساتھ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کے روزے کی تعمیرات بھی سرگرد میں بھی جاری رہی بنو امیو اور بنو عبد کے ادوار بھی بات میں آئے اور انہوں نے قبروں کے اوپر قوت وغیرہ بھی تعمیر کروائے اور اس زمانے سے لے کر آج تک ان تمام روزہ رسول پر بھی اور تمام جو مدید نبب بھی ہے اور روزہ رسولت میں تذہین و آرائش کا کام لیا جاتا ہے اس کے لئے ماہرین کی صدمات بھی حاصل بھی جاتی ہے اور باقاعدہ کتاب الادھار میں امام ابو حنیفہ کے حوالے تھے کہ ان کو استاذ حماد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابوبکر و عمر کی قبود کو دیکھا ہے یعنی برائرات اپنے آپوں سے دیکھا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ ان قبر پر واضح ابھار تھا جس ایک چھوٹا سا گمبر کہتا تھا اور باقاعدہ کتابوں کے اندر باقاعدہ وہ تمام امام ابو حنیفہ سے اور ان کو استاذ حماد سے پوری وہ چیزیں نقل کی گئے ہیں کہ ان کی قبر کس طرح کی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر الرسول کو دیکھا ہے تو بہل یہ آپ دیکھیں کہ خود امام آدم ابو حنیفہ جو تھے ہمارے مرادران اہل سنت کے ایک بڑی عوام جن کی تفلید آج کل کرتی ہے جیڑھ سو ہجری میں تو اس کی پیدایش ہوئی تھی ان کے استاذ جنہوں نے بابات بیان کی استاذ امام ابو حنیفہ سے اور ساٹھ ہجری میں بات ہے کربلا ہوا ہے ایڑ سو ہجری میں امام ابو حنیفہ کے پیدایش ہوئی ہے وہ تیس سال بڑے تھے تو ایک سو دویت ہجری کا باترہ ہوگا ہے یعنی ساٹھ سال گزریوں میں اس سے بات ہے کربلا اس کو امان اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے قبر پر دیکھا کہ اس کے اوپر واضح اور پر گمبھات ہے جسے چھوٹا سا گمبھت بھی کہا جا سکتا ہے تو تابعین اور تابع تابعین کے عدوار بھی موجود رہے اس کو تو اس قبر پر اتنا اُبھار انہوں نے کیوں باقی رکھا دیکھیں وہاں بھی حضرات کہتے ہیں اس قبروں کو منحضم کر کے زمین بوسط انکل فلیٹ کر دینا چاہیے تو وہ اُبھار کیوں باقی رکھا گیا اچھا پیغمبر اسلام اور خلیفہ دوم اور خلیفہ افقل جو اسے ان کی قبول پر بھی اتنی اُبھری ہوئی تھی اُبھری ہوئی تھی زمین تھی تو بعد میں کسی بھی صحابی نے یا اہلِ بیت پر سے کسی نے کیوں اس کو بلڈوز نہیں کروایا کیوں اس پر بیٹے نہیں جلوایا کیوں اس کو زمین بوسط نہیں کیا کیوں کہ وہاں کی آخر چت اور دیواریں جو نہیں گرائے اور ایک بات کو وہ اور بیت بناتے ہیں جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے قبروں کے اوپر بیٹھنے سے اور اس کے اوپر کچھ بنانے سے منع کیا قبروں کے اوپر بیٹھنے سے اور اس پر کچھ بنانے سے منع کیا تو ہم کہتے ہیں قبروں کے اوپر بیٹھنا تو ظاہر منع کرائیت بھی ایسے لیکن اس میں قبروں کے اطراف میں بیٹھنے کا تذکرہ نہیں یہ تو نہیں ہے روایت کے اندر کے قبروں کے اطراف میں بھی نہ بیٹھو قبر کے اوپر بیٹھنا منع ورنہ حضرت عائشہ پچاس سال تک کیوں قبر ہے رسول کے پاس بیٹھے لئے اچھا مسلمان ہجر اسماعیل کے بات جو بھی آپ نے دیکھا تھا تصویر میں کیوں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر نمازیں عدا کرتے ہیں اور جہاں تک رہا قبر کے اوپر بیٹھنے کا وہ تو آج تک ہم نے کبھی کسی پاگر کو بھی قبر کے اوپر بیٹھے نہیں تھے تو اس کی دوار چھوڑ دیں اچھا گمبت اور قبے ہمیشہ اطراف میں قبر میں بنائے جاتے ہیں قبر کے اوپر نہیں بنائے جاتے دیکھیں کونسی چیز پیغمبر نے منع کی اس زمانے میں بے رائش تھا آج بھی یہود و نصارہ کے اندر ایک چیز رائش ہے وہ قبروں کے اوپر عمارت بنا دیں اوپر حصلا یہ قبر ہے نہیں جی اس کے اوپر انہوں نے ایک چیز بنا دی یہ قبر ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹرکچر این قبر کے اوپر سٹرکچر بنایا یہ قبر ہے اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنا دی این قبر کے اوپر یہ قبر ہے اس کی اوپر ایک اسکٹچر بنایا تھا یہ قبر ہے اس کی اوپر ایک اسکٹچر ہے جب سے ان کے اندر رائص ہیں اس زمانے میں سلسلہ تھا تو پیغمبر نے قبروں کو اوپر کوئی عمارت بنانے چا منا کیا ادرام میں عمارت بنانے چا منا نہیں کیا زیسے کہ آپ ان سامن تصمیروں کے اندر دیکھ رہیں یعنی building over the grave یہ الٹیز ہے اور building around the grave یہ الٹیز ہے اوور اور آراؤنڈ کا فرق اطراف قبر میں بلڈنگ بنانا اس کی ممانیت نہیں قبر کے اوپر بنانے کی ممانیت آئی تو یہ دماغ میں چیز رہے اور دیکھیں یہ جو روزیں اور یہ جو عمارتیں یہ عبادت خدا کے لئے ہوتی ہیں وہاں موجود مقانات ان عبادت کرنے والوں کے لئے فضا اور سہولت کے لئے بنای جاتے ہیں تاکہ وہ سکون سے عبادت کرسکیں وہاں پہ کوئی مردوں کو پوجنے کے لئے نہیں آتا ہے کوئی ان کی قبروں کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رکھ کر کے نمازیں نہیں پڑتا ہے بلکہ روزوں کی شامل شوقت بڑھائی جاتی ہے خود سعودی عرب میں مسجد کی شامل شوقت بڑھانے کے لئے کتنے صدامات کی رہے ہیں خود روزہ رسول کی شامل شوقت کی ہر بات پالش ہو رہی ہے ہر بات نگار سونے کا کام کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے پورشکو اور خوبصورت بنانے کے خدامات کی جا رہے ہیں تو یہ کام تو سب آپ خود بھی کر رہے ہیں یہاں پہ قبریں تو بنی ہوئی اس کی تضیین اور عرائش اس کے بلڈین اس کے لئے ماہرین کی شدمات یہ سب آپ خود بھی کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو فقط کافر و مشرق کیوں پرار دیتی اجر کوئے صفحہ جس پر عبادت کا بڑا سواب اس کے اوپر این کوئے صفحہ کے اوپر ایک گمبر بنا دیا گیا یہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا اور اس کی حفاظت کے لئے کوئے صفحہ کے چار دیواری بندی کر دی گئی ہے اور اوپر یہ گمبر یہ رسول کے دمانے میں نہیں تھا تو پھری ش Cherry کیوں نہیں ہے یہ گمبر بنانا اچھا اب اس کو پریزرف کرنے کے لئے اس کے کوئے صفحہ کے آگے شیشے کی ایک وہ بنا دی گئی ہے ایک دیوار ایسی بھی لگا ہے ورنہ پہلے تو جو سفا و مرمہ کے دنگانہ سائی کی جاتی تھی یہ بلکل ایک کھلا علاقہ تھی پس ایک اوپر ایک سائے کے لئے چیز پڑی ہو تھی اس سے پہلے تو وہ چیز بھی کی تھی بلکل کھلا علاقہ تھی اور مسجد الحرام سے تو بلکل باہر کا علاقہ آج بھی ہے مسجد الحرام کا پارٹ نہیں ہے عورتیں اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں بھی سفا و مروہ والی جگہ پر جا سکتی ہیں تو پہل اب تو خیر کئی منزلہ سفا و مروہ بنا دی گئی اور یہ مروہ پہلے زمانے میں اس طرح سے ہوتی تھی یہ اوپر جو چھپر سائی چلا آرہا ہے اس کے عصائے کے اندر لوگ صحیح کر دیا کرتے ہیں لیکن کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اب تو خیر بہت ہی کئی منزلہ بنا دی گئی ہے اور اسی لگ گئے ہیں اور بہت ہی ان کے درمیان ورنہ درمیان میں آنے جانے والوں کے لیے الگ راستہ نہیں ہوا کرتا تھا اور ایک درمانے میں جب توفان مغار آیا تھا تو لوگوں نے باگرہ دیر کر بھی صفا و مروہ میں صحیح دی اچھا اب ایک بات اور مسئلہ میں کہنے کے پھر میں بات کو فیلان ختم کرتا ہوں پھر اگلے وقتے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ بات کو شروع کریں گے کہ خود کتنی چیزوں کے صلاح فرضی آپ خود کر رہے ہیں کتنی حدیث کی تو فقط پھر قبروں ہی کی طرف فقط توجہ کیوں ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں مثل کعبے کے اطراف میں بلند و بام عمارتیں بنانا کتنی روایتوں کے اندر اس بات کی مومانیات آئیں آپ سکریں وہ بیج میں کارے رنگ کا جو نفتہ نظر آ رہا ہے وہ خانے کعبہ ہر بیلڈنگ خانے کعبہ سے بڑی اور بلند بیسیوں کو بلند منزلیں جو ہیں وہ خانے کعبہ غالباً لگتا کہ مکہ کی شاید سب سے چھوٹی عمارت بن کے رہے گئے یہ تجارتی مقاسد ہیں بہت سارے چلے عام کہیں کہ زائد ان کی سہولت کے لئے آپ نے بہت ساری اگر چیزیں فرق کی ہوئی ہیں یہ کہ آپ بھی تو حدیثوں کی مخالفت مستقل کر رہے کہ اس کی مومانیات آئی جی حدیث میں لیکن پھر وہ کی ذلیل چاہ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں بہت ساری چیزیں میں یہ بات کیونکہ فلحال آپ نے کوئی کو رکھوں گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں ہر چیز کا آپ پیزہ بار نہ کریں قبر رسول کہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی کر دی گئی ہیں اور لوگ اوچھتے ہیں کہ شاید یہ قبر رسول ہے اور یہ بہت انٹرنیٹ پر جالی چیزیں پھیلائے گئیں سیکڑوں سال سے کسی شخص نے بھی قبر رسول کو نہیں دیکھا وہاں پر موقع افراد کی بھی بات کر رہا ہے یہ جلال الدین رومی کی قبر ہیں کونیا میں ترکی میں اور انٹرنیٹ پر ہر جگہ تقریباً یہ اس طور پر مشہور کی گئے کہ پہممبر اسلام کی قبر نہیں ایسا نہیں جلال الدین رومی کی قبر ہیں کونیا ترکی میں اس کے علاوہ یہ تصویر یہ بھی کہ ایک خیالی تصویر چلیں خیالی بھی ہیں لیکن ایک تصویر اور ہے کسی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نادر و نایاب تصویر ہے یہ قبر رسول کی تصویر ہے یہ بالکل جالی تصویر بالکل جالی تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگ جو ہے گھبرا کرتے ہیں تو اس کی طرف آپ بوشی آرہیں کہ کسی نے یہ قبر رسول کو دیکھا نہیں اور صرف یہاں کی حد تک بات نہیں بلکہ میں ایک مثال اور دے رہتا ہوں اس کے بعد بات ختم کریں گے ملا امام آزم ابو حنیفہ کی قبر یہ بہت قیدہ ذریع بنی ہوئے بغداد میں یہ امام شافی کی قبر ہے قائرہ میں قائرو بصر میں یہ ان کی قبر اس کے بعد پوری عمارات بھی بنی ہوئے گمبت بھی بنے ہوئے قبوے بنے ہوئے بختہ ہوئے یہ قبر بھی امام احمد اتنے حنبل کی قبر ہے شام میں اس کے بعد بھی دیکھیں عمارات قبوہ سب طرح امام چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ امام بخاری کی قبر ہے سبرقن میں ازباکستان اور یہ ان کی اور صرف یہاں کی حد تک بات نہیں ہے بلکہ میں اب وہ مثالیں اور دے رہتا ہوں اس کے بعد اس بات قدم کریں گے ملا امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے بخارہ ذریع بنی ہوئے بغداد میں یہ امام شافی کی قبر ہے قائرہ میں قائرو بسر میں یہ ان کی قبر ہے اس کے بعد پوری عمارات بھی بنی ہوئے گمبہ بھی بنے ہوئے قبوہ بھی بنے ہوئے بختہ ہوں امام احمد اتنے حنبل کی قبر ہے شام اس کے بعد بھی دیکھیں عمارات قبوہ سب طرح امام چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ امام بخاری کی قبر ہے سبرقن میں ازباکستان اور یہ ان کی براہرات اوپر تو دیکھیں قبوہ اور وہ بلڈنگ بنی ہوئی تیتنی بڑی اور یہ ان کی قبر ہے کسی اونچی اور بڑی ابن تیمیہ کے قبر ہے جو کہ اس وقت وہابیت کی سارے جو عقائد ہیں وہابیوں کی وہ ابن تیمیہ سے لئے ہوئے انہوں نے یہ جنہت بغدادی کی قبر ہے اس کے اوپر یہ عمارات قبوہ اتنی بڑی ذریعہ سب کچھ بنا ہوا ہے ان کو کیوں نہیں آپ دھاتے اور ختم کر دیں آپ کی تو تمام ریاستیں اس کے اندر آپ لوگوں کی وہ ہے اثر رسوخ ہے جب وہ بھی کوئی ختم کروائی اٹھائی ہے اور وہی جنہت وقی والا حشر خدا ناقاقصہ ان تمام قبور کا بھی جواب کو کرنا چاہیے اسی طریقے سے ابتون قادر جیلانی وغیرہ کی بھی قبور ہیں اسی طرح سے مثلا یہ خالی جنہت وقی کے انتر بات تھی جنہت المالہ کا جو قبرستان مکہ میں اس کے اوپر بھی پورا قببہ اور گمبت جو ہے وہ بنے ہوئے قببہ اور گمبت اور اس وقت تو یہ دسٹرکشن سے پہلے حضرت حدیثہ طاہرہ کی جو قبریں مبارک تھی اس کے اوپر قببہ اور گمبت جو ہے وہ بنا ہوا جنہت المالہ کے قبرستان اوپر سے نہ صرف کہ وہ گمبت بھی وہاں سے توڑے گئے بلکہ اور اس کے بعد پھر اس طرح کی قبر ہو گئی اور اس پہ بھی کچھ مومنی محفر جاتے تھے اور انہوں نے ہاتھ سے نشان کو باقی رکھنے کے لیے محفر نام بغارہ بھی لکھ دیا تھا لیکن اب تو وہاں جانا بھی تقریباً بلکل بند ہو گیا یہ حضرت خدیجہ قائرہ کی قبر اس طرح سے کتنے برے حال میں وہ محفر رکھی گئی پھر اس کے بعد تھوڑی سے بہت صفائی کروا کے اور نشان کو کم سے کم کرتے چاہے جا رہے پہلے تو وہاں نے وہ دیکھا اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی قبور کے اوپر اسی طرح سے کمپت اور قبے بنے ہوئے تھی مہاں کے ڈیمولیشن سے پہلے جب انہزام سے پہلے لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اوپر سے ہڈ گیا تو اب یہ ان کی خبریں اور اس کے بعد اور فلیٹ کرتے جارہے ہیں آہستہ بہت ساری چیزوں کا دیکھ رہے ہیں کہ سائز سے کام ہوتے جارہے ہیں یعنی بہت آہستہ روی کے ساتھ وہاں پر یہ والا کام ہر دفعہ جو حج پہ جاتے ہیں پتہ جلتا ہے کہ مدید اذنی زیارتیں اور خبروستان جو گرین رنگ جو جاریاں یا کھڑکیاں جو آپ کو نظر آرہی ان کے پیچھے خبور ہیں سال میں کوئی ایک دفعہ شاید یہاں کا گیٹ کھلتا ہے وہ مشکل عید وغیرہ کے موقع پر اور وہاں پہ بھی اندر بھی بہت سارے عزیز جگہ ہیں جہاں پر آپ سے مدید رکاوٹ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ان کی خبور متحار بھی نہیں دیکھی جاستی یعنی آپ بلکل نظروں سے لوگوں بھی چھپا دی گئے وانا زیارت خبور کے لیے جب لوگ وہاں پر آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کم سے کوئی آنکھوں سے کوئی چیز نظر آنی چاہی حضرت حمزہ اس کے علاوہ کوئی اور ویسا نشان اور یہاں بھی مستقلا بلکہ لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو یہی بات بتا رہے ہوتے بجائے حضرت حمزہ کا ذکر کرنے کے ان کے قاتل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہنشی کا وہنشی جس نے حضرت حمزہ سنا رہے ہوتے کہ حمزہ اس طرح سے شہی ہو ہے بعد وہشی نے اسلام قبول کی اور وہشی کے اسلام قبول کرنے کی مادہ میں قرآن آیتے نازل میں تو بجائے حضرت حمزہ کا ذکر کہ ان کے قاتل کا ذکر یہاں پھوڑ رہا ہوتا اور آپ بہت ساری نگاہیں پیغمبر بہت زیادہ دکھ گھڑکتے ہوئے دل اور ایک خطرہ اور ایک محسوس ہو رہے جسے عزبار سے اس عمارت کو اسی طرح سے بوسیتا حال میں رکھا گیا ہے اور اکثر افراد کو ہم نے خود وہاں پر دیکھا باغ دس کے اطراف میں پشاب باغ رکھ نہیں جاتا ہے اور جو حال روا اس کے ساتھ رکھتا ہوا ہے کہ ایسا ہاں خدا نخافتہ اس کو بھی ڈیمولیج کر دیا بہر اس کو لائبریری بنا دیا گیا اور کبھی کھلٹی بھی ہم نہیں دیکھتے اور مستقلا بند رہ دی اس کے قریب جائیں گے اس کو ہاتھ بات لگانے کو بھی اکثر اگر دیکھ لیں اس کو منع کھلٹی اور خود ان کی اپنے قبور دیکھیں خود آپ جو ہی وغی اندر دیکھیں کہ سلطان انہیان جو ان کی بڑی 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 قبریں اور سب بنی مون ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں رہتی ہیں یہ آہ اب آپ کے تمام سامنے ہم نے تمام تصویریں آگئے ہیں آپ کو پتہ چل گئے ان سب گھنپل کے گھنپل تھے اور اس کے بعد ان کو اٹھائے گئے ہیں مسلمانوں کے بعد بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ سے چیزیں موجود تھیں یہ نہیں کہ یہ پہلے تیسی طرح سے چلی آرہے ہیں پچھل سلام ایک ذمہ داری کا دفترہ ہم آگے چل کر کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے لیے پانچ سات منٹ کام وقفہ دیتے ہیں وَسْتَلُّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِيَسْ شَعِدٍ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ لیکن شاعر جو ہے یہ شاعرہ کی جوان جس کے معنی علامت و نشانی ہو یہی وجہ ہے کہ صفا و مروہ کو سورہ بغیرہ کی آیت نمبر اکتو اٹھاوز میں شاعر شاعر خدا کہا گیا انت صفا والمروط من شاعر اللہ اور اس کے علاوہ سورہ حج میں وہ اونٹ جو قربانی کے لئے منا جاتے ہیں ان کو بھی شاعر خدا کہا گیا وَن بُدْنَا جَعَلْنَا لَكُم من شاعر اللہ جو قربانی کے لئے جو جانور یہ جو اونٹ وغیرہ لے جائے جاتے ہیں اس کو بھی شاعر خدا کہا گیا اس جی کی چیزیں دین حنیف اور آئین ابراہیم کی علامت اور نشانیاں اسی طرح سے مزدلقہ کو مشارع الحرام اسی وجہ سے کہا جاتا کہ یہ دین خدا کی نشانیوں میں دیکھ مزدلقہ کا میدان وہاں وقوف کر کے خدا کے اطاعت گزار ہونے کی علامت شمار کی حبیات اور تمام مناسب کے حج کو بھی شاعر اللہ کا حبیات تو کیا انبیاء آئمہ یا اولیاء ان کی جو ضرورات مقدسہ ہیں ان کی خبور کو دیکھ کر کسی کو دین خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا اور کیا ان کی اطاعت کا کوئی جذبہ ان کی خبور کو دیکھ پیدا نہیں ہوتا کیا یہ سب شاعر نہیں کیا صرف اور صرف پہاڑ اور اونٹ شاعر خدا ہیں یعنی معذرلہ جمادات جیسے پہاڑ حیوانات جیسے اونٹ یہ تو شاعر خدا ہوں لیکن جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو جن سے لوگوں حضرت آدم سے لکھ آج تک سب لوگ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اگر اس میں فطرت سلیم پائی جاتی ہے اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں تمام افراد سب کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا پھول جڑاتے ہیں وہاں پر پودے لگاتے ہیں کیاریاں بناتے ہیں اس کی سجاوٹ کا احتمام کرتے ہیں اس کی صفائی کا احتمام کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اسلام کبھی دخل فطرت کے اندر ہے اپنے بزرگوں کو اسی قبروں کا احترام کچھ علماء نے کہا کہ قبروں جو پر عمارت برانے کا دذکرہ خود قرآن کے اندر آیا خود قرآن میں آیا قرآن میں جو احساب کحف اگر آپ جا کر پڑھیں اس سور کحف کے اندر ان کی قبور پر عمارت تعمیر ہو جو لوگ موجود تھے احساب کحف جب دوبارہ قبروں کے اندر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی قبور کے اوپر عمارت تعمیر کریں وہ لوگ جنہوں نے اپنے کام میں غلب حاصل کر لیا وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی قبور پر محجز تعمیر کریں ان کی قبور پر محجز تعمیر کریں گے علماء فرما جے قرآن نے جو وہاں موجود لوگ سے ان کے نظریات کو بیان کیا مگر ان پر کوئی تنقیب نہیں ہے کہ یہ نظریات صحیح ان قبروں کے اوپر تعمیرات جائز وہاں پر مسجد بھی بنائی جا سکتی یعنی اگر یہ قابل اعتراض یا حرام ہوتا تو قرآن فقط ذکر کر کے نہ رہ جاتا قرآن کتاب حدائز لہذا قرآن نے ان نظریات کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ اولیاء و صالحین کی قبور کی تعظیم کرنی ضروری ہے ان کی قبروں کی حفاظت ضروری ہے اور امارت اور محبروں کی تعمیر وہ بھی جائز اور صحیح ورنہ خود قرآن یہ کہتے تھا ان نظریہ کو اظہار کر کے کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گی تو قرآن کو فورا اگلی آیت میں اس بات کو منع کرنا چاہیی تھا کہ یہ نظریہ صحیح ہی اگلی مسجد نہیں بنائی جاتے فقط ان کی اس بات کو ظاہر کر کے قرآن کا اس حضلے میں خاموش ہو جانا اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ اسلام میں سبتر انگلی جو پوگور سب وہیں پر ہی نماز پڑھتے این اگر دکھا جائے ان کی نیچے کسی جگہ پر رہن ہوگی نہ قبریں اور اس پر تمام مسلمان وہیں پر نماز پڑھتے اور اسی طرح سے حجر اطمائل حجر اطمائل میں آپ نے دکھا قبر کے ساتھ ہی نمازیں ادا کی جاتی پیغمبر نے آج تک کبھی نہیں روکا پیغمبر کے اصحاب نے آج تک کبھی کسی کو نہیں روکا کہ یہاں پر قبور ہیں یہاں نماز نہ پڑھو اسے ہٹ کر نماز پڑھو دور جگہ جا کے نماز پڑھو ایسا کہیں پہ بھی نہیں اور بقائد حضرت اتنے عمر سے ایک روایت ہے کہ مسجد الخیف صبر و سبعی نبی ہے مسجد خیف جو ہے مینا میں مسجد خیف یہاں پر ستر انبیاء کے قبور ستر انبیاء بقائد متفق ہماری کتابوں میں بھی ہے اہل سنت کی کتابوں میں آج تک کبھی کسی نے اس کے ذوہ کے مطال کوئی بات نہیں دی تمام علماء نے مناسی کے حضر میں یہ روایت بھی نکل کی جو دفتی کی مناسی ہیں جس پر روایت بغیرہ بھی اکثر علماء نکل کرتے ہیں تو خود مسجد خیف یہاں پر ستر انبیاء کے قبور اور یہاں پر سو رکعت نماز نماز دی وہ اتنا رش ہوتا کہ وہ پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی منا میں اور کہا جاتے کہ فقط یہاں پر ایک تذبیر الحمدلللہ کی پڑھنا خیراج عراقین یعنی کوکو اور بسرے سی جتنا خیراج زمانے میں آتا تھا وہ اگر سارا بھی راہ خدا میں اتنی نمازوں کا حکوم تو اچھا اسی طرح سے حدیثوں کے اندر ارادران اہل سنت کیا بھی اور ہمارے آگے کہ حضرت عیسیٰ کو انتخال کے بعد پیغمبر اسلام کی جو درمیانی والی درمیان میں جو لیفت والا جو پیغمبر اسلام کی قبر ہے سائے طرف دو گولہ پا جب امام زمانہ اللہ دشریف لائیں گے رسول خودہ کے پیغمبر کیا جائے گا اور ایک علامہ ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اللہ بھی اپنے انتقال یا شہادت کے بعد ہیں جہیں پر دفن ہوں پیغمبر اسلام کے پیغمبر میں تو بلکل برابر مجلی مسجد نبوی کے بلکل برابر میں وہیں پر یہ قبریں بلکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی تو مسجد کے ساتھ بھی قبر ہو سکتی ہے جیسے ہم روزہ رسول میں مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں اور روزہ کو مسجد سے متصل بھی کیا جا سکتا ہے جیسے رسول کا روزہ نہیں کیا وہاں پر نماز نہیں پڑے جاتا تھی ورنہ اس پہلے زکر آگیا کہ عائشہ کی نماز یں پھر کس طرح تروری ہوں نہیں تو ان میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں اور سنی شیعہ تمام روایات میں یہ بات آئیے اور خود ملہ یحضر الفقی میں بھی ہے وصائل شیعہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے یہود و نصارہ پر لانت کی جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا لیکن یہ چیز اکثر لوگ پیش کرتے ہیں کہ تم نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا تو ان اس زمانے میں یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبور کو قبلہ بنا کر عبادت شروع کر دی دیکھ کوئی بھی قبر کتنی مقدس کیوں نہ اس کو قبلہ نہیں بنا جاتا مگر کسی چیز کے سامنے سجدہ جب کہ ہم سجدہ خدا کو کر رہی ہی حرام نہیں ہوا تو آپ نسی کو سجدہ کر رہی ہی اور یا مثلا آپ کھانے کعبہ جا کے نماز پڑھ آئے مزدید الحرام میں تو ہم ہمارے سامنے خیبلہ کعبی کی طور پر ہوتا ہے لیکن ہم کعبی کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے سجدہ پر بردگار آلم کو کر رہے ہوتے کعبہ اس کے طور پر رکھ کر رہا ہوتا تو لیکن اس زمانے میں نیا نیا اسلام آیا علماء نے کہ اول تو ان زمان روایات کے اندر بھی ضعف ہیں جو اگر مومانیت آئی بھی آگے چل کر بات کر دیں لیکن پیغمبر اگر کچھ وقت کے لیے ہم صحیح مان دیں نہ قبول کیا پہ ایسا نہ ہو کہ پرانے بدپرستی کے طور قریفوں پر واپس لے لے تو بہت سے اہتام پیغمبر نے اس زمانے کے لوگوں کو مسجح کو سمجھ بھی وقت ہی طور پر دی لیکن جب وہ بدپرستی کا خطرہ ٹل گیا اور باقی نہیں رہا تو پھر اس کے بعد وہ ممانیت کے ختم ہو گئی اکثر علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل دیکھیں پہلے زمانے میں قبیلوں میں کچھ مسابقات بھی پائی جاتی تھی آپ پس میں بڑا کمپیٹیشن ہوتا تھا ہر 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 ہوتا زور مقاب وہ اپنے مردوں پر فخر مباد کا اظہار کرتے تھی عربوں میں کریباش سن دیکھیں بہت سے لوگ اپنی ڈالر کے ادبار سے اپنے مردوں کو عام لوگوں کے لئے یعنی بلکل عام سے افراد ہیں لیکن کیونکہ اپنے فخر مباد کا اظہار کرنا مقصد ہے آج بھی کتنے ممالک کے اندر امیر کبیر افراد اپنے مردوں کے لئے اتنے بڑے بڑے اور عالی شان مہن لما مقبر بنا دیتے عام افراد کے لئے اپنی دولت کے اظہار کے لئے اپنے بڑے عہدوں کے اظہار کے لئے بڑی بڑی اپنے مردوں پر خفر مباہد کی مصابقات پائی جاتی تی کمپیٹیشن ہوتا تی تو اگر یہ ست کچھ ہونے لگے گا اور اس پر بڑی بڑی عمارت بننے لگیں گی تو عام آدمیوں میں طفقات نظام ہونے لگے گی پیغمبر اسلام اس بات کو اسلام نے بھی اس پیغمبر بنائے جا سکتے ہیں لیکن عام آدمیوں کیلئے پیغمبر نے اس کو روکا اس زمانے میں رجحان کو ورنہ ایک ٹرین جنم لے لیتا کہ عام آدمیوں میں شان و شوقت اور عمارت کا ادھار پیغمبر کے ذریعے کیا جانے لگتا لیکن آج بہت سارے چیزیں خاندان میری ناک کٹ جائے گ اس نے 50 000 روپے مجھ سے ڈیمان کی مجھے 50 000 روپے خردہ دلا دی جبکہ hospital بھی موجود خفر عباس کا اضحار مرتوں کے ذریعے تو عربوں میں بھی دیکھیں مرتوں پر خفر کا اضحار کی اگر یہ رجحان فروغ پا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ان اجازتوں سے ناجائز پردہ اٹھانے لگ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت مرافع آزاداری کو بھی شتر بیمار کی طرح آزاد چھوڑ کر عام لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے علماء دین جو سمجھ سکتے کون سنسی رسل کس طرف لے جاتا تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے خلاف پکروں کا پینے والا جو سنسلائک شروع ہو گیا لیکن قوم نے بینا ریکشن شو کیا اور ایک آت دفاع کے بعد کام نہیں ہوا کسی بھی احراف کو بہت شروع میں روکنا ہوتا پیغمبر اسلام نے مستقبل کے خطرے کے پیش نظر کہ عام افراد کہیں بودھ پرستی کی طرف نہ چلے جائے ان میں یہ ڈرینڈ اور رجحان جنم نجل لگے انہیں اجازتوں کو خائدہ اٹھا کر اور وہ قبروں کو اس طرح سے بنانے لگے عام افراد اپنی شان شوکت کا اظہار کرنے لگے طبقاتی نظام امیر اور غریب کا مارس مردوں کے ذریعے کہ قائم ہو جائے تو اس کو اور طور پر اس کاترے کو بھاپتے ہوئے اور اس کام کو شروع میں روکا لیکن جب عمومت سے بودھ پرستی اور اس طرح کے فکروں آباد کی اظہار کا خطرہ ٹل گیا تو اس کے بعد اس کی عمومی طور پر اجازت ہو گئی اور بعد میں کسی بھی صحابی نے اور کسی بھی اہلِ بیعت میں سے بھی کسی نے یا آنے والے تابعین اور تابعین میں سے بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اتام بالکل جائز ہو گیا تو دیکھیں بنورگان کی جو قبریں ہیں شاعر قاسد جو کوئی خط لے کر آتا اس کا احترام بادشا کا احترام سمجھا جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ پہلے زمانے جب ایلسی کوئی خط لے کر آتے ایلسی کو قتل کروایا جاتا تھا تو اعلان جن اس بات کو سمجھا جاتا کیونکہ اس کا مطلب ہے بادشا کا احترام نہیں کیا ایلسی کا قتل کرنا اعلان جن سمجھا جاتا تیسر روم نے جب خط پھاڑا تھا پیغمبر اسلام کو پیغمبر نے مختلف خطوط روانی کی روم کے پال گیا تو اس نے توہین آمی انداز میں ختم خواڑ دیا جس کا تس سرم اگلی ہماری بکتو ہوگی اس میں بھی آئے گا تو تو توہین رسول تھی کھل کھل توہین رسول تھی کاغاز تکڑا نہیں خواڑ بلکہ پیغمبر کی توہین کی تھی تو پیغمبر نے اس کے دعا بھی تھی خواڑ کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ چیزیں کہ اگر ہوتا کہ کہ کاغاز کا ٹکڑے تو تھا کاغاز کاغاز پریشانی والی بات نہیں ایسا نہیں تا ان کو ڈھانے اور منظم کرنے کا آج تک کبھی بدوہ نہیں کی نہ بھرمتی کی نہ دوہین کی نہ بوسہ دینا قبروں کو شرط قرار دیا نہ ان کو ہاتھ لگانا شرط قرار دیا نہ چونہ شرط قرار دیا صرف ایک ڈولہ ایک ہزار سال بعد نمودار ہوتا ہے اور ایک سوڑا 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 اس کے مطالب کچھ سن لیجئے کہ اور وار سے دنیئے گا یہ سلسلے میں جو نظریہ جب قبر پکی کرنے کی ممانیہ تو مقبر بنانے کے بارے میں کیا وزار مزرگوں کے مزرگ بھی بنائی جاتے ہیں کیا اندرست ہے جو قبر پکی کرنے کی ممانیہ تھا اس پر دو ویوز ہیں بعض سمجھ کہتے ہیں کہ اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو تعویز کہتے ہیں یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رنکھا جاتا ہے خانی جگرہ کھود کر خدائیں طرف جر آگے نکاز کر جیسے بند کرتے ہیں ہیٹوں سے تو ہیٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے اوپر تو علامت ہے نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر ہے تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے وہ ہر کوئی کچھا رکھتا ہے اور اس کا ہے کہ وہ کچھ رہنی چاہیے باقی اوپر جو نشان تعویز کا یہ اس کی پختگی کے لیے نشان کے لیے علامت کے لیے کہ بعض گرد مٹ جاتی یہ کرنے میں بعض انہیں کا مباہ ہے بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں بعض ترجیح نہیں دیتے بعض مباہ کہتے ہیں تاہم اس میں گناہ نہیں جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھو دی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو اندر اس کو سیمٹ نہ کیا جائے وہ کچھا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمی سے بن مباہ ہو جاتی حضرت حضور اسلام کا اپنا مزار اکنس چودہ سو سال سے امت نے پہلے سجیوں میں ڈیل کیا ہے نا مزار پاک اوچی قبر مبارک بھی حضور کی سلا فورو دیکھتے ہیں سلا فاروق خلاف تمام مزار اسی طرح اہل ایراب کا عقیدہ بھی شام جائیں تمام مزار شام میں اسی طرح میں تو جاتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی ہے ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی ہے مصر میں جائیں میں مصر سے ہو کے آیا ہوں امام فوٹو دیکھیں نا مزار آت گمبت کے ساتھ اسی طرح تو جو لوگ یہ کہیں کہ یہ عابضہ کیتا ہے باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر اور سعودی عرب کبھی یہ تازہ ستر سال کا عقیدہ ہے ستر پچھتر سال پہلے تک وہاں بھی مزار گمبت عمرتہ تھا ہیمہ سادی یا کا تھا یا بیت یا تار کا تھا تو یہ گرائی حضرت آمنہ کا تھا پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں تو یہ بھی جب اقتدار پر آئے پھر فوٹیز میں تو بلدوس کی ہیں تو عقیدہ جو ستر سال میں آیا ہے وہ درست ہے عرب میں ستر سال میں ابھی شروع ہوا یا چودہ سو سال پہلے شروع ہوا یہ جو انہوں نے چینجز کی ہے یہ تو اس اقتدار میں سعودی قومیٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائیں ان سے پہلے کیا تھا صدیوں تک وہ وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے اور یہ آج عالم عرب میں ہے کے اندر کچھ گلف میں آ گیا کوئی سعودی عرب میں کچھ پاک اور انڈیا میں انہوں میں ایسے مسائل اور فتن چھرے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں انہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آرم عرب اسلام میں نہیں پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی باری اکسریت نائنٹی پرسنٹ اسی عقیدی اور طور طریقے پر قائم ہیں مہا بھی علماء ہی رہتے ہیں محدثین شارعین ہیں اکابر ہیں ایک ہی پوائنٹ ہوگی تو آپ پر دیکھنا کہ ہم ہی اسے نظریے کے ہامی نہیں ہیں بلکہ علماء اندر بھی ایسی بات سے بائی ہیں ایک مخفوض کو بھی حرام کہتے ہیں اور آج ہر مخشی پر آرہا ہے اور اپنی تصابیر سیچا رہا ہے اور اخبارات کے اندر تصویر آرہی ہیں تو آپ خود اگر آپ دیکھیں کامرے بل معروف اگر آپ کو کرنا تو سب کامرے بل معروف کریں باز وقت تو خود بادشاہ وہاں پر آتا اور بادشاہ آ کر قبر رسول کے سامنے ہاتھ اٹھا گا جس میں ہر شد کو وہاں پر رکھا جاتا اور وہ خود آ کر وہاں پر قبر رسول کی طرف رکھ کر کے دعا مانگا اور وہاں ہر ایک کو مشرد قرار دیا جاتا کہ کسی نے قبر کے سامنے کھڑے اوکر اس تصویر حرام تصویر حرام وہاں اکثر تصویر دیکھ رہتے ہیں اکثر ابھی بھی فاظ اپنی تصویر نہیں رہا لیکن پھر بھی کچھ منع کرتے ہیں ہمارے مولانا 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 وزیری صاحب جب گئے تھے جندت البقی میں تصویر حرام مولانا سب یہ بات سنی اور ان کے پاس اپنی جیب سے نوٹ نکالا اور کہ اس تصویر کے مطلعے کیا تیال آپ تو بہراج تو دیکھیں اگر بقی کی گمبت حرام تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ روز رسول کا گمبت مازاللہ سممہ مازاللہ ناقل کفر کفر رواشد یعنی وہ بدرجہ والا حرام ہونا چاہیے جو بقی کی گمبت حرام ہے تو پیغمبر خدا کی قبر پر تو اس حرام کو بدرجہ اولا اور حرام ہونا چاہیے اور بقی سے زیادہ روز رسول کو اس حرام سے بچانا ضرور تھا لیکن اس نے تقیہ آپ نے کیا ہے وہاں تو شرک نہیں ہوا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے آپ بھی کہتے تو امریکہ اللہ کے دشمن سے مدد مانگنا تو شرک عظیم ہوگا جہو تو نصارہ کو قرآن کہہ رہا اپنا دوست نہ بناؤ لیکن امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مطابع مرکور پر کرنے کی تیاری ہیں بعض وقت دیکھنے شیطان کا کہنا مانا تھی انہوں نے کہا شرک دو قسم ایک اطاعت شرک ہوتا اور اعبادت میں شرک ہوتا حضرت آدم نے شیطان کا کہنا مانا تو شیطان کی عبادت نہیں کی تھی یعنی ان کا شرک شرک پر اطاعت تھا شرک پر اطاعت نہ شرک پر عبادت یعنی حضرت آدم کو بھی معذر اللہ سمہ معذر اللہ رنگ کہ انہوں نے عبادت نہیں انہوں نے اطاعت کے اندر شرک کیا تو شرک کا دائرہ فقط عام انسانوں کی حصر بات نہیں عام لوگوں کی حصر بلکہ انبیاء تک اس کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا ہے کہ شرک ان سے بھی ہو سکتا تو آپ اس لحاؤ سے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو وہ علماء بھی کیونکہ خود شیوں کے پیوڑے سخت خدا میں کلپ آپ کو دکھانے والا اولان ارپان شاہ صاحب اگر خود شیوں کے وقت ان زبان کو استعمال کرتے لیکن بہرحال جہاں اس کی بات آگئی جنت البقی تو اس پہ انہوں نے کیا اپنے رائے کا اظہر کی فقط یہ نہیں کہ شیعہ سے قریب یا کچھ اقائد میں کچھ ملتے جلتے ہیں ان افرادی کا اسی نظریہ ہے بلکہ جو شیعہ کے مقالبین ہیں ان کا نظریہ جنت البقی کے تلسلے میں کیا کہ کچھ عرب ممالک میں مزارات کو منحدم کیا گیا تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تاریخی روشنی اگر ڈال دیں کہ کن مزارات کو منحدم کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کیوں کی گئی اور اس کی شریح حیثیت کیا ہے جو بندہ مزارات کی بے حرمتی کہ پچھلے ڈیڑھ سو سال پہلے دو سو سال سے پہلے اس نام میں آدم مسلمان جو کلمہ کو تو ہیں کلبہ پڑتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بھی کئی میعار ہیں ان کے اندر دو باتیں تھی ایک تو فکری غلطیاں بہت ہیں ان کے اندر اور دوسری جو ان کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں ان کا خیال یہ ہے جو کچھ ہم سوچیں وہی دین ہے پورا عالم اسلام جو کچھ مرضی سوچتا رہے ان کا عمل جو بھی ہو فتوہ جو بھی ہو بس جو ہم سوچتے ہیں وہ دین ہے لہذا انہوں نے کیا سوچا انہیں یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا تھا قبریں برابر کر دو پر بھی بلڈوزر پھی دیا گیا قبریں بلڈوز کر دی گئی ان مقدس ہستیوں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کو جو اشاعت شوقت عظمت حاصل ہوئی ہے ان میں ان کا خون بھی شامل ہے ان کی مار کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے جن کی آج حجاز مقدس پر جو اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں ان کے مفتیوں کے فتاوہ کے مطابق ان قبروں کو بلڈوز مصبار کر دیا گیا حتیٰ کہ میں یہ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ایک شخص سے جب میں نے دوزار چھے کے حج میں سوال کیا وہ پروفیسر تھا مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں اس سے اسی مسئلے پر اتفاقا بات ہو گئی سرکار کے روزہ ادس کے بالکل قریب تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کا روزہ مقدس تمہارے سامنے ہے اور یہ ہمارے لئے دین کا سب سے امدہ نمونہ ہے قبروں کے بارے کہ کس سال میں ان کو رکھا جا سکتا ہے یہ مثال آپ سامنے نبی پاک کا روزہ مبارک ہے سات دونوں یار ہیں سرکار کے شیخ خین کری میں ان کی قبریں ان کے اوپر یہ گمبت ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں جس ہستی کا گمبت مبارک بنایا جا سکتا ہے ان کی بیٹی کا یوکے سے تعلق رکھنے والے بھی موجود تھے جوابن اس بدن حاج شخص نے آج بھی دل میرا خون کے انصور ہوتا ہے جوابن اس نے کچھ پندرہ بیس مسلمان جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں اس بات اس نے یہ کہا اس گمبت کو بھی ہم جائز نہیں سمجھ تو میں کا ہمیں خطرہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ احتجاج کریں گے اچھا ایک تو مجھے اس کی سوچ پر بہت رجیدہ ہوا میں لیکن ایک بات کی میرے دل میں خوشی بھی ہوئی کہ عاشقان مصطفیٰ اگرچہ بہت منظم نہیں بکھرے ہوئے لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی ان گستاخوں کے دماغوں پر ان کا اتنا دبطبہ موجود ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں شاید موں دکھانے نہ رہیں لیکن میں اس کو پھر بھی احساس دلایا میں نے کہا یہ کوئی تمہاری مہربانی نہیں ہے کیوں کہ ہمارے احساسات اسی طرح مجروع ہیں واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی یہ بتایا میں کہا ہمارے احساسات اسی طرح مجروع ہیں کہ ماذا اللہ اگر تم گمت خطرہ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے تو جتنے دل ہمارے رجیدہ ہوتے اس سے کوئی کم رجیدہ اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر انور کو اگر ننگا کر دیا لیا ہے اور قبر رکھی نہیں گئی یعنی دیکھیں جس قدر نازک تعلق ہمارا ایک امتی کا اور ایک عاشق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اس تعلق میں جو احساس جو لطافت اور نزاکت ہے سبحان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں ہر اس مسلم کے احساسات اتنا ہی لطیف ہیں اس حیثیت سے اللہ کے رسول تو صرف آپ ہی ہیں ہمارے آقا مگر جتنا قریب ہیں سیدہ خاتون جنت آپ کے میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا وہ نبیہ نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنایا مگر ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ احادیث سیدہ میں یہ موجود ہے تو جس شخص کو سرکار سے کچھ شرم آتی ہو کہ آپ کی ایسی انسلٹ نہیں کر سکتے آپ کے روزہ اتر کی بھی ایسے شخص کو ضرور حضرت سیدہ آش صدیق مومنین صدیق بنت صدیق ان کی قبر انور کو گراتے بھی شرم کرنی چاہیے تھی حضرت خدیجت القبر الامان پہلی ماں قحف امنو اما جیسے کہ قحف ہوتے جو پناہ بن جاتی تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی ماں مومنوں کی جو اسلام کے لیے قحف کا درجہ رکھ تھی قحف امن اما جس نے امن اما فرام کیا ہے اسلام کی غربت میں غرابا کو ان کی قبر انور کو جب بلڈوزر کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس سے وہ کرش کرتے ہیں چیزوں کو ایسی چیز لگائی گئی اس منافق کا دل کیا کامپا نہیں جس نے یہ حکم دیا اور وہ بھی یقینا ملافق ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اور اس دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا دیکھئے یہ کنکریٹ کی چیز نہیں ہے اس کا تعلق تو مومن کے احساسات سے ہے اس کی جذبات سے اس کے ایمان سے ہے تعلق اس کوئی انداز سمت دیکھیں یہ کچھ بھی کیوں نہ ہوں خدا کی قسم سو سو مندلہ مال جو ہیں وہ اس کچھ کبروں کی جو عظمت ہے اس کے سامنے ہمیں وہ بالکل بونی وہ بلڈگیں نظر آتی ہیں کیوں عظمت تو مکین کی ہے جو وہاں تشریف فرما ہے اس آج بھی وہاں شاہی قبرستان میں تو آداب اور رکھے گئے وہ کون شاہ ہیں جن کی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لئے صرف جو گیٹ بنائے گئے ہیں وہی بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امہات المومنین اور بنات رسول کریم اور امام حسن مجتبا حضرت امام محمد باکر حضرت امام جعفر صادق ان کی قبر ہیں ساتھ سیدہ کے جو گرائی گئی ہیں اور گرائی کیا گئی ہیں مولانا ہم تو مارحہ حضری دے کر آئے ہیں مخدا کہ بلکل ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے پھر واپسی ہوتی ہے اور چھے چھے ماں تک سوال نے قابل نہیں رہتے کہ کیا کس سنداز سے ہم دیکھتے ہیں اس جگہ کو یہ بڑی بدترین دہشت گردی ہے لوگ تو زندوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں یہ تو کبروالوں کے ساتھ دہشت گردی سے بات نہیں آئے پھر بھی لوگ نہیں پہچانتے اب آپ میں دیکھا کہ جسے اعتبار سے صلوق ہوا تو دیگر قتلوان علماء کی بھی مدالی پر آئے ہیں جسے بھی افراد وہاں پر آتے ان کو یہ قبولین کہہ کر پکارتے خبر پرد ان کو مشرق کہتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں ان کی کافر اور مشرق کہہ کر تمام زدوار کی توہین کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں چاہیے کہ وہاں پر جانا کی تصورت میں کر نہ ہو آیت صاحب کی گل فائدانی نے خود فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے استفتاد کے لیے آتے ہیں سوالات کہ اتنا ہمارے ساتھ ظاہرین کے ساتھ توہیں نام پہلے سے زیادہ ضروری ہوگی پہلے سے بھی زیادہ بلکہ کہا کہ صرف تہودی عرب کے حد تک نہ رہے جیگر ممالک میں جہاں جہاں زیارت نہیں وہاں پر بھی جائی اور کچھ ویوایات کمزوری سنہ سے جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ شام میں مہتبر اس سے ثابت ہے علماء کا نظری لیکن ایک ان سے منصوب ان کا روضہ مہتر میں لیو کہا کہ اس کمزور روایت کے کمیں فازداری کرتے ہوئے وہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے کیونکہ آپ کہ وہاں جانا اسلام کی تربیز اور تبلیغ اور اپنے مکتب فکر کی تربیز ضروری بلکہ اب پہلے سے زیادہ ضروری ہوگی اور خود کہتے ہیں کہ جب یہ تشریف لے گئے تو کہ میں جب وہاں گیا تو اکثر مہا پر مدینے میں مختلف افراد ہوتی ہیں اور بلی توالے بھی ہوتی ہیں میں اپنی اسلامی اخلاف کا مظاہرہ کرتا تھا ان کو سلام کرتے گزرتا میری بلکہ میں گزرتا تھا وہاں ان لوگوں کی چیک پوز سائی پڑھ تھی سلام کرتا تھا ان لوگ جواب لیتے سے ایک دفعہ انہوں نے متاثر مجھے اپنے پاس بٹھائی آیت اللہ بلکہ 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 انہیں انہیں کے اندر ایک بلکہ نجران کا بلکہ بلکہ مباہلہ نجران عیسائیوں اور قرآن آیتیں بتائیں بہت ہی حیران ہو کہنے اس سے پہلے میں گویا کبھی سنائی نہیں پھر کہنے روزانہ جب وہاں سے گزرتا بلکہ مختلف چیزوں پہ سوال جواب کرنے لگے سوال جواب لگے ایک پرانا دور آپ شاید اتنے حالات نہ رہیں یا آیت اللہ سواقی گل پھائیں گھانی شخصیت ہونی چاہیے آپ مار مور کے بگا دیں گے کسی کوئی آدم آدم اس پہ جب باز کرے گا لیکن بہت زیادہ ضروری ہوگی یہ وجہ کہ ہمارے ماراج کرام آج آیت اللہ وہی جو آسانی یہ کہ باقاعدہ ہم نے علماء بھی ماراج کا تریفت ساتھ دیکھا کہ جنت الگو میں بھی جو اکثر علماء باقاعدہ جوتے باہر اتار کر جاتے چاہے وہ کتنی ضرم زمین لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ علماء کو اکثر محافظ اپنے جو وغیرہ اتار بخی کے اندر داخل ہو تو آپ کو آئیمہ آئیمہ کے پوپور کی زیارت اور زیگر زیارت بھی نہیں چھوڑ نہیں جب پوپے ہاں پر بنے ہوئے تھے تب بھی زیارت کے لی لوگ جب پوپے نہیں ہیں اور جب پوپے نہیں ہیں تب آپ کو جانا ترک نہیں کرنا چاہیے اور علماء نے باقایتہ سرچلیم جو اس پسند کے واہبی افتار ہیں خود آفا اکستانی کا بھی باقایتہ جو ہے وہ پورا سختہ ہے اس محافظ عبدال واہب کی مطالیت کہا کہ یہ بھال تھا اور یعنی گمرا تھا اور جو ہے سکہ کی اتنے بھر عقائد ورور میں اقتلاف ان سے کیا ہے اور یہ وہاں بھی پرقہ ہے یہ مدینہ میں پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کی نیت سفر کو حرام سمجھتا ہے اور ان سے توصل کو حرام سمجھتا ہے سات سفر ان کے ورنے کے بعد ان سے توصل کو اور پیغمبر اسلام سے توصل کرتا ہے اس کو مشرق سمجھتا ہے اور محمد ابن عبدالوحاب سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ میں جو عطا ہے یہ محمد رسول اللہ سے بہتر ہے اور کہتا تھا کہ یہ نے عباد کہی ہے تو اس کا کلام خود اس کی گمراہی اور کفر کے عباد کے لئے کافی تھے بہت کارے افراد جو بہابی حضرات اس بات پر جذبوس کرتے ہیں اور ظاہرہ کی چیز ہے جس میں کہ اس کا ریفرائنس ہے کہ اس نے عباد کہی تھی تو سنیا صررت عدل وحادیہ کے نام شیخ احمد زینی دہلان شاپری کی پوری کتاب جس اس کا ماننے والوں کے حوالے سے نقل کیا گیا تو بہر علی دیکھی تمام چیز اس طرح کی ہیں کہ آپ ضرورت ہے اس بات کی کی اب یہ وحابی افتار کی کوئی جھوٹ گوننے کی مسلسل پالیٹی کہ بہت سے لوگوں کے اماؤ کے اثر انداز ہونے لگی تو زیادہ زیادہ باتوں کو بیان کرنا مقصد ہے اس کی لئے فسرین کتاب اردو میں بھی ہے آئین وحابیت آیت جعفر صبحانی کی یہ آپ لے کر ضرور پڑھیں اس جو دلائل ہیں میں نے اب جو اکثر دلائل دیئے اسی کتاب کے اندر آیت اللہ جعفر صبحانی نے نقل کی جنہیں وہ لوگ یہ دلیل دیتے وہ یہ کہ صحیح مسلم میں بھی ہیں ترمیزی میں بھی ہیں نسائے میں بھی ہیں کہ حضرت علی علیہ اسلام نے فرمایا کہ بیغمبر اسلام نے مجھوڑ جسی تصویر کو نصو نابود کیے بغیر مت چھوڑو اور کسی قبر کی بلندی کو مسابی اور برابر کیے بغیر مت چھوڑو اللہ اللہ جم سادن اللہ تمستہو ولا قبران مشرفن اللہ سوویتو یہ حضرت علی علیہ السلام سے منصوب خدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی کہ کسی تصویر کو نصو نابود کیے بغیر مت چھوڑو اور کسی قبر کی بلندی کو مسابی اور برابر کیے بغیر مت چھوڑو یہ حضیث ہے سب کتاب دیکھیں اس کو دلیل بنا دیں اچھا اب پہلی بات تو یہ کہ کسی کے حضیث پر اس طرح تو عمل نہیں ہو کچھتا جب تک تک تہزو کیا گئے اس روایت سے جتنے بھی رابی ہیں ایڈن الحیات سے جو روایت ہیں رابیوں کو اور تلسلہ بھی ہے وہ تمام کے تمام ناصر کے ضعیف ہیں بلکہ ان میں سے بعض رابی ناصر بھی دشمن اہلے ہیں واقعا تحضیق تحضیق کے اندر ان تمام رابیوں کو بھی دذکر سب سے پہلے تو روایت کا ہی ایک ذوق آ گیا اچھا اب اتنا وقت نہیں ہے آج کہ ان رابیوں کی بھی ورنہ کیا ان کے مطالق رائے بیان کی گئی وہ بیان کرتا کیا ان کے مطالق نظریہ توقع ہے لیکن اتنا وقت نہیں چاہیئے وہ بعد میں لے سکتا ہے الفاظ حدیث بھی نہیں جو ان کے مطالق لئے ساز گار ورنہ کیا بجائے کہ اس کے پہرے جملے پر عمل نہیں کرتے کسی تصویر کو نظریہ وغیر مخصور کتنی تصاویر جو وہاں پر ہمیں لگی نظر آت می آتنی ان کے کرنسی نوٹوں پر بادشاہ وں کے تصاویر اس کو نصو نابود کیوں نہیں کر کیا جاتا دوسرا ٹکڑا یہ کسی قبر کی بلندی کو مصابی کیا بغیر منصور یعنی ایک لیویل میں قبریں ہونی چاہیے جس طرح سے اونٹ کے کوحان کی طرح سے اگرہ ہوا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے اونٹ کا ایک لیٹ حصہ درمیان سے کوحان آ گیا پھر وہ نشیب کی طرف چلا گیا تو نشیب و فراغ موٹ کے کوحان کی طرح سے قبروں پر نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ اوجی ہو مگر کوحان کی طرح سے نہیں ہونی چاہیے یعنی اس لیویل میں ہو مصابتہ ہو یعنی یہ محبوم ریوائیت یہ نہیں ریوائیت بلکہ اس کو برابر کر برابر تو موچی بھی قبر ہے اور اس کے اندر ادار کڑاؤں ہیں نشیب و فراغ بنے موہیں ٹیڑی میڈی قبر ہے تو اس کو برابر کرنے کا حکم دیا گئی نہ کہ ڈھانے کا حکم دیکھ یہ ریوائیت پریش کی جاتی اس کے اندر کتنی ایسی باری کی یعنی اس کو زمین کے برابر کر یعنی اگر یہ حدیث واقعی اتنی ہی ان کے مطلب کے سازگار کی اور اتنی واضح اس کا مطلب تھا جو انہوں نے سمجھا تو بس کیا بجا ہے کہ آج پک کسی فقی اسلام نے کبھی اس کا فتوہ برابر برابر اگر اس میں تشیو فراغ اوپر سکی میری ٹائس کی قبر نام یعنی چاہے یعنی اس کے بعض حصے نیچے ہوں بعض حصے اپر اس طرح سے قبر نام بلکہ یہ برابر کرنا مسطح کرنے کا حکوم نہ کہ قبر کو ڈھانے کا واضح جب جو کتاب الفقھو عل مذاہب الاربع جس میں چاروں فقھیں امام ابو حنیف شافی مالک اور امام عبد ابن حنبل کی فقھیں جتنے بھی مسائلیں ان کے ڈیفرنسز لکھے گئے یہ وجہ ہے کہ اسی کتاب کے نام پر ہمارے کالیم شیخ محمد جواد مغنیا انہوں نے کتاب لکھتی الفقھو عل مذاہب الخمسہ یعنی پانچوں فقھوں اس میں چاروں فقھوں کے ساتھ شیخ کو کہ انہوں نے ایڈ کی اور یہ کہا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کی کسی نہ کسی صفحہ کے اندر پایا جاتا اور ان تمام کا متفقق جو چیز جو خطبہ جو لکھا ہوا ہے کہ وَيُنْدَو اِرْتَفَا اُبْتُرَابِ فَوْقَلْ عَلْزِ دِقَدْرِ شِبْرِ مطبع ہے کہ قبر کی ساتھ ستھے زمین سے ایک بالکل زمین کے لیول کے اوپر جیسے کہ حدیث کا ان لوگوں نے مقوم سمجھا اس کا مطلب ہے قبر کو ذرا سا بھی ہونچا نہیں ہونا چاہیے پھر کیا واجائے کہ چاروں فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بالکل تو کمسے کا موجی ہو قبر اگر بالکل زمین کے لیول کو قبر کرنا تو بلکہ آپ کا مختصر حل نہیں ہوتا اس روایت تو یہ بات اس کے اندر خاص طور پر ہے ایک اور بات یہ کہ حدیث کا مختصر قبر کو زمین بوث کرنا کے معنی میں نہیں اس کو زمین بوث کر دو بلکہ اوپر کا حصہ زمین کی سطح کی طرح سے ہموار اور اقوال کر ہو یہ ہے اس حدیث کا محقوق ہے اچھا کر باقی یہ مقصد تھا پیغمبر کا تو کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اور عمیل مومین کے اور دیگر زمان میں دیگر چلیں تینوں خلفہ کے ادوار میں بھی جو اسلام ممالک کے اہل اطلاق حاکم تھے اور ان کی فلسطین شام اراق جمان اردن اور وہاں سرزمین تھی وہاں پر امیل کے قبریں بنی ہوئی تھی وہاں کی عمارت کیوں وہ نظیم نہیں کرایا کیوں ان کے قبروں کو نہیں توڑو آیا اگر یہ مطلب بھی ہوتا تو پھر یہ قبر کے حد تک یہ بات صرف رہی دی یہ صرف قبر کو مسمار کر دیا جاتا تو چلیں ہم پھر بھی ان کی فرض کرتے اس بات کو مان دی لیں تب بھی تو یہ ہونا چاہیے تھا روایت کے اندر جیسے اوپر روایت ہوتا جیسے روایت میں وَلَا قَبْرَن مشْرِپَن إِلَّا سَبْوَيْتَوْ کسی قبر کو ایکوال برابر کیے بغیر مجھوڑ اس کے بجائے پھر یہ آنا چاہیے تھا وَلَا بَيْنَ وَلَا قُبَّةً إِلَّا سَبْوَيْتَوْ یعنی اس کے پر بنی امارت ہیں اور جتنے گمبت اور اُبَّئیں ان کو ڈھا دو یہ تو کہیں بھی روایت کے اندر نہیں آخر اگر اگر جمعہ روایت روایت مانتے یہ کس ضعیل سے گرائیں اگر حکوم بھی ہے تو فوقت قبر کی حسط ہے اگر آپ اس کو بھی ماننے البت اس کو بھی وہ محبوم نہیں جو آپ نے سمجھا تو بہرحال یہ جو ہیں انبیاء اور اولیاء سے منصوب جگہ خدا نے بھی ان کا احترام کیا کیوں 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 کیا احترام جیسے جہاں پر حضرت ابراہیم مقام عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تھے اس کو اپنا مقام عبادت قرار دو حضرت ابراہیم کیا کھڑے ہوتے تھی جہاں ان کے قدموں کے نشانات مقام ابراہیم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات دو لوگوں کو حکوم ہوا کہ جہاں پر ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں اس کو اپنے نماز کی جگہ بنا ہو گئی قابل احترام ہو گئی تو اس کے اوپر اب مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے جس اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس کو یہ شوکے بنا دیا جا سنیدے لنگا جو خان کعبہ ابراہیم کی وجہ سے عزت و احترام کی جگہ بن جاتا ہے تو کیا وہ وجہ ہے کہ اسلام کی نشکیوں کی وجہ سے آج قائم ہے دائم ہے ان کے محضبان اور ان کے قبور کے احترام جو نہیں ہو سکتے آج کی کیا دلیل ہے آپ کے محضب اچھا پھر ایک اور دلیل دھون کر گمبت اور قبوے بنے ہوں تو جگہ بہت گیر لیتے ہیں اس وجہ سے اس کا صحیح استعمال ممکن نہیں یہ حضہ وقت کی جگہ سے زیادہ سے زیادہ پائدہ اٹھانے کیلئے ضروری تھا کہ عمارت اور گمبت اور قبور کو منظم کرا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں اپنائے جاتا ہے سب سے پہلی بات عظمہ بیان فرماتے کسی تاریخ میں کتاب یا حدیث میں نہیں کہ زمین نے وقف شدہ تھی کسی جگہ نہیں زمانے میں لوگ اتنے کم تھی یعنی آپ اندازے لگے اس وقت انچولی جتنا بڑا اس کے اندر عظمہ فرماتے کہ رسول پوری مسجد نموی اس میں پورا شہر مدینہ آگیا ہے پورا شہر مدینہ اس مسجد نموی جسنی اس جگہ ہے جب بہت سے علماء ایک خاص بے مسئلہ ایک اس پس بات کرتے ہیں کہ صرف نماز فتر تمام کا اپس آرہ مفت مسجد نموی کی حفظ پورا شہر مدینہ تقریب اندر آگیا کچھ علماء کا نظر لی تو بہرحال اگر یہ ایک زمینہ اس لیے واکر لینڈ موجود تھی ایتا نہیں تھا کہ لوگ ہر عام زمینوں کے کس طرح سے مالک تھے آج کل کے زمینے میں ریال ایس 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 بروکر ہوتے ہیں اور زمین کسی کسی کی مل کی آج ہے اور خالی زمین کو ہے ہی نہیں ایتا اس زمانے میں ہوتا نہ اس طرح کا رواج زمانے میں تھا کہ خبروستان کیلئے لوگ زمینوں کو وقت زمانے میں رسم بھی نہیں تھی وقت کرنے کی خبروستان کی یعنی لوگ ایک کوئی آکا دفن کر دیتا تھا اپنے مرضے کو کسی جگہ بعد میں لوگ اور مردے جاتے تھے لوگ وہیں اس کے برابر میں اور مرضے بھی دفن کرتے چلے جاتے تھی اس طرح رخت رخت خبروستان ایسی اضافی لینڈ پڑھی ہوئی ہے اس کو کٹوا کے وہاں پر دفن دیا گئے بعد میں اکیت کر کے لوگ مسلمان دفن ہوتے گئے پیغمبر نے خود دفن کیا تھا بابر کسی جگہ سمجھ جانے لگی لوگ اور بھی اپنے مرضے دفن کرنے لگی کسی بھی جگہ کسی اگر کوئی چیز ملتی بھی تو حضرت جہاں پر ہمارے آئمہ بقی اور قبول موجود ہیں یہ روایت میں البتہ یہ چیز آئی ہے کہ حضرت قبر اکیل ابن ابی طالب خاندان بنو حاشم بنو حاشم بنو حاشم جن کا تعلق تھا اور پھر اس کے بعد یہ چاروں ہمارے آئمہ شہزازی یا حضرت بات بات بنو حسد یا حضرت اببات ابن اب دور مطلع جن بہت آشم سے ریلیشید لوگ سے وہ اس نیا پر دفن ہو تو یہ انتہا گھر تھا آچھا اور تو بہتر اس طرح کو کوئی سسٹرم وہاں پر موجود نہیں تھا تو یہ کہنا بالکل غلاص ہے کسی جگہ سے ایک وقت شدہ زمین تھی اور وقت عام لوگوں کے لئے زیادہ زیادہ فائدمن بنانے کے لئے توڑا گئے بلکل غوغس اور ذہودہ پسل کی دلیل پھر ان لوگ کسی بھی چیز کو چوننے کی اجازت نہیں لیتے نہ ہاتھ لگانے کی اجازت دیل خان کعبہ پر لگائیں تو ان کو بھی ہٹاتے ہیں یہ بھی شرک ہے بلکہ زور رور سے اکتہ ہم نے دیکھا ہے کہ کعبہ دیوار پر ہاتھ ماتی کہ جس پتھر اور مٹی کا بنی چیز تو کیا تم لوگ جو پوجر رہے ہو جائے تو بہر عام مسلمانوں کے حوالے سے دیکھ ہمارے ہاں جو زریحوں جاتا ہے دروازوں کو بھی چوما جاتا ہے تو کون چیز چیز ہے جو ہے وہ زریح اپر کسی جگہ یا کھانے 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 سب لگانے کی کو یادت نہیں دیتے حالے کہ یہ چیز کہاں تو یہ ہے اتنی ممانیت کہ مقدس چیزوں کو چونے کی اجازت نہیں اور کہاں دیکھتے ہیں کہ یعنیت نصار کے ساتھ جو ہے حضرت سلو گھوڑا یہ بس سمجھ میں نہیں یادی کہ یہ اتنی زیادہ تلسلے میں دورنگی کیوں ہی اچھا اب یہ ہے کہ ناموں پر سر رکھنے دیتے ہیں ناموں پر دعائیں مانگنے دیتے ہیں حالانکہ تفتیز اسلام میں جائز اور اور ابن ماجہ کی روایت باقاعدہ ہے کہ حضرت بلال کے مطالب اور محضرت جبل کے مطالب سے روتے ہوا قبر رسول پر آئے اور اپنے سہرے کو قبر رسول سے آکر رگ رہا باقاعدہ سنن ابن ماجہ کی دوسرے جن میں عدیث نمبر تیرہ تو بیر اس میں باقاعدہ یہ بات سہی گئی اور جو امام آزم ابو حنیفہ کے ملاسط پر مبنی کتاب الخیرات الحسان اس میں بھی یہ بات ہے امام شافعی فرماتے جب بھی مجھے کوئی مشکل پہش آتی میں ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر دعا مانگ کر کر کیا یہ خود امام شافعی کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے قبروں پر جا کر دعائیں مانتے اور امام زہابی جن کی کتاب موجم و شیوغ ہے اس میں فرماتے کہ امام احمد ان کی شفعہ احمد آج پوری سعودی راب کے اندر رائیٹ سمجھی جاتی ہے وہ امام احمد احمد ناصف قبر کو چونے کو جائز قرار دیتے تھی وہاں پر دعا کرنے کو جائز قرار دیتے تھی تمام تبرکات کا احضرام کرنے کو جائز قرار دیتے تھی اور اپنے ان کے خود بیٹے کہتے ہیں امام احمد ابنی انبل فرماتے تھی کہ رسول اللہ کے جو اضحاب تھی وہ رسول کو اپنی جھگڑا کیا کرتے تھی پیغمبر اسلام کے حضور کو پانی گر نہیں دیتے تھی ان کا لعاب دہن مبارک پر شیرے پر ملتے تھی ہمیں یہ سب خوش ختمہ کی حاصل نہیں تو ہم خود کو خبر رسول پر گرا دیتے ان کی خبر کے بوتے لیتے جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہم وہ کرتے ہم اس سے تفادہ کر لیتے جو ہمیں مؤثر ہے تو کیا خواہ تھی پیغمبر خود ہوتے تو شرف ان سے حاصل کرتے جو پیغمبر ہمارے درمیان میں نہیں ہے ہم جو خبر پر جا کر ان چیزیں ان کا بوسہ لے تو کون ہرام والی بات جو ملتا ہے جو تابعین جو رسول اللہ کے دور میں آئے جو اصحاب تک موجود تھے بہت تابعین رسول اللہ کے اصحاب کے ہاتھوں کو چھوما کرتے تھی اور کہتے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو پیغمبر خدا کے ہاتھ سے مس ہو چکا ہے اس وجہ سے چھوما تے یعنی رسول اللہ سے اپنی مبارک بھال کا اتنا اہترام کرتے تھے اس کے بوسے لیتے تھے اس کو آنکھوں سے لگاتے تھے اس کو پانی میں ڈھوکو کر اس کا پانی پیتے تھے رسول اللہ کے پیالہ پیالے کے اندر پانی پیتے تھے پیالے پانی ڈال کر اپنے جیرے کبر چھڑکتے تھے برکت بقاعدہ فتاوہ رضا ویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے تمام حوالوں سے سب چیزیں تہلی فرمائے دیکھ اس جارت اپور کے بڑے فائدے بزرگ کی قبر اعتمت ہے اس کا احترام ہے اس کی قدردانی ہے انسانی شرافت کی علامت سمجھی جاتی ہے قبریں ان کی صیرت کی پیرابی پیغام دیتی قبروں سے انسان عام قبروں سے بھی انسان عبرت حاصل کرتا ہے دنیا کی چکہ چون سے جب انسان قبرات جاتا ہے تو بینا اس غفرت کو دور کرنے کے لیے یہ تمام قبریں رکھی گئی اور آخرت کے لیے بیدارے حاصل کرتا ان قبروں لوایت محبت کرنے والوں کے جذبات کی تسخیم قبروں کے ذریعے ہوتی ہے وہ ان نشینی کا احساس کرتے ہیں ان قبر کے اوپر جا کر ان شدت غم میں کمی ہوتی ہے حسطہ کہ جن جناز مقبود ہو جاتے موت سے لوگ ہیں ایئر گرش میں کسی جگہ مر گئے ان لوایت محبت پھول گراتے ہیں یہ فطرت کے اندر انسان کی چیز ہے زمین پر بہت سے خیالی قبور بناتے کوئی بھی زمین کا چکڑا دل لیتے اس پر خیالی قبر بنا لیتے ہیں جیسے گونام سپاہی کی قبر اور فلا اس طرح سے موجود نہیں جیسے روایات کے اندر چاروں بیٹے واقع کربلا میں شہید ہوگئے تھے مدینے میں تھی واقع کربلا میں موجود لیتی جنت البقی میں انہوں نے خیالی قبر چار بنائی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹوں پر گریہ کیا کرتی تو خیالی قبر برانہ ایک انسان جلواز کا اور احساس آس بہت فائدہ حاصل ہوتا تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اب آجائے ہماری ذمہ داری سلسلے میں کیا دیکھ جو متوجین دنیا جسے ہم civilized دنیا کہتے ہیں ہمیشہ سے آثار قدیمہ کی حفاظت متوجتے ہماری ذمہ داری میرزر میں دریائے نیل پر جب ازوان دیم تو اس دیم کو بننے میں آثار قدیمہ کے کھنڈرات سکھ ان کو دوسری جگہ باقاعدہ منتقل کیا گیا اور یونیسکو نے بہت بھاری رقم اس سلسلے میں خرچ کی یہ چیزیں ضائع نہیں ہونی چاہیئے یہ پرانی چیزیں آثار قدیمہ یونیسکو بہت زیادہ افغانستان میں جب باقاعدہ باہنیان کے علاقے میں باہنیان وہ علاقہ جس میں ایک رات میں 20 سلسلہ شیعہوں کا قتل یا باہنیان وہاں پر گوتم بودھ وغیرہ کے ہمیشہ سیکھڑوں سالوں سے وہاں پر مجسمیں جب وہاں پر باہنیان میں گوتم بودھ کی مجسمیں کو توڑا گیا اور باقاعدہ وہاں پر بم لگا کر اور باروش کے ذریعے اڑائے گئے وہ مجسمیں تو پورے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ رہنے دیا جا رہا اس پر آج تک کسی نے کوئی سوجہ نہیں دی کوئی اس پر کوئی پروگرام نہیں کی اب ہماری ذمہ جاری یہ ہے کہ بولا جائے سلسلے میں اور سہجیدہ اور انصاف پسند جو مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ چیز بتائی جائیں بہت سے لوگ اکثر مایوسی کا شکار ہوتے بھائی ہمارے بولیں آج تک کچھ نہیں ہو آپ کیا ہو جائے علمان نے باقاعدہ کہیں کہ فوری طور پر باقاعدہ کبھی مقتل حاصل نہیں ہوتا وہ سکتا ایک لاکھ دفعہ کہنے پر مقتل حاصل ہو جائے تو آپ آج کوئی مظاہرہ بھی کرتے ہیں آپ کبھی روڑوں پہ بھی آپ نکلتے ہیں کوئی مظاہرہ کرتے ہیں کوئی کتاب لکھتے ہیں کوئی تقریر کرتے ہیں کوئی جملہ کسی سے کہتے ہیں تو آپ کوئی اس سمندر میں اپنا قدرہ اور حصہ ڈال دیتے ہیں ہو سکتا ہے جب یہ ایک ہزار دفعہ ہو جائے ایک لاکھ دفعہ ہو جائے تب اس کا نتیجہ برام 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 تو یہ آپ آج اس قسم کا عمل تو یہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ میں ضرور ڈرلے جائے اس مسئلے کو منصاب پسند لوگوں کے سامنے رکھا جائے ان سے دلائل کے ساتھ کی جائے کہ دیکھو یہ ہمیشہ دیکھتا نہیں یہ بہت ظلم کیا گیا اور کچھ نہ کچھ بات اس سلسلے میں ضرور کی جائے بڑے لیویز کے اوبر دیکھیں تو بقی یونیسکو ہے کچھ نہیں تو آپ ایمیل کر سکتے ہیں خط لکھ سکتے ہیں ماں OIC جو ہے Organization of the Islamic لیکن کچھ نہیں ان کو پریشا ڈالنے کیلئے ایمیل کریں کوئی کچھ نہ اس طرح سے کوئی ضرور موت ہمارے آلیو اسلامی انسانی حقوق کے جو commission ہے human rights میں بھی چیزیں آتی تو اس میں خط لکھیں کوئی نہ دباؤ ان کے اوپر ہونا چاہیئے اس سے زیادہ موظاہرہ کریں اس کوئی دن منائیں حقائط سے لوگوں کوئی سلسلے میں آگا کریں لیکن جس طرح سے میندک تھے آتی شیئے نمروز کو اپرہیم جب سے اپنے موہ میں لے جا کے پانی ڈال رہا سا کام 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 آگ آتی کہ نمروز نہیں مجھے کی میرا حصہ میں چلا جائے گا کچھ اس سلسلے میں ضرور کام کریں ایرانیوں نے بڑا کام کیا ایران حجاج آج باقی کے سامنے بیٹھ کسی پابندیوں کے اندر باقی کے سامنے بیٹھ کا دعا کو ویل پڑھتے ہیں باقیدہ ان کے سامنے یعنی اس طرح سے جانوں کو خطرے میں ڈال کر بہرحال وہ پروگرام کرتے اور خود ریبر معظم آیت اللہ خامنے جب حج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ان سے کہا گیا تھا کہ مدینہ میں جمعہ کی نماز آپ پڑھائی اپنے منع کر دیا جب تک اس پر خاموش رہنے والا بلواستہ طور پر وہاں پر کمک کر رہا ایسا کرنے والے جنوبی واقعہ وہاں پر کیا ہے اور اس کا انعدام کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دامان پر ایک ایسا دھبا لگا لیا کہ آب گوسر سے بھی دھویا نہیں جا اور اہنے پہتے رسول کی شہادت کے بعد بھی زن کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہوا ساری زندگی کو سکون کا ساتھ لینا نصیب نہیں ہوا اور چوتھے ایمان کو یہاں تک فرما دیتے کہ ہماری ایسے بھی ہمارا محسن ان کے قبروں کی توہیں کرنے والوں نے محرم مدینہ کے درختوں کو کاٹنے سے راضی نہیں ہوتا حدیث ہی اس پر وہ کہتی اپنے اولاد کی قبر کی بی حرمتی کو برداشت کرے گا تو اس میں ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان آثار محمد و آلی محمد علیہ السلام کو محفوظ کیا جائے اور اس میں صرف قبر شامل نہیں اس میں فقط گمبت چامل نہیں یہ ہیں اپنے جگہ پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اضافہ اور کر لیں اور وہ ہے تعلیمات اور آدیث مبارک محمد و آلی محمد علیہ السلام ان کی آثار بکار رہے نا آثار کے اندر یہ آدیث کی ان کے آثار میں سے ان کی تعلیمات کی ان کے آثار میں سے ان کو ذہن نشین ان کو پھیلائیں بھی ان کے آثار کو ظاہر بھی کریں ان کو عمل کے ذریعے ان کے آثار کو ظاہر کریں نہ کہ یہ قلبوز ہیں بلکہ اپنے آمال میں بھی ان کا اظہار ہونا چاہیے تو ہم آخر میں کسی دعا پر اپنے گھٹوگو کے کام کر دیں کہ اے فروردگار ہمارا شدت ہے دشمنوں کی قطرت ہے دوستوں کی قلت ہے قطر و غارت گری کے ایک بازا کرم ہوا وہ ہے تیرے چاہنے والوں کا ہم ان تمام مظالم پر تیری بارگاہ میں پریاد کرتے ہیں کہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کریں جا کہ ان تمام مظالم کے انتقام کو دیکھ کر ہمارے دل اور ہماری آنکھ کھنڈی ہوں وقی تعمیر کے اذباب دوبارہ پیدا ہوں اور امام زمانہ کے رکھ زیبہ کی زیارت بات آدھر ہمیں آج ہم نے کچھ چھوڑا سا اس دل میں ذکر کیا ہے اور کچھ جمعیداریوں کا احساس کرنا چاہیے کوشش کریں باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جہاں تک ممکن ہو سکیں اور انشاءاللہ اگلی نیسے اگلی اگلی ساتھ دوبارہ حاضر ہوں صلی اللہ محمد وآلہ سیل محمد محمد غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقی دھارت بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقی یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت ہے